جیسے ہی رادکہ اور لکی وہاں سے نکلے فوراں دوڑتے ہوئے دونوں کے دونوں طلاب کے کنارے آ گئے تھے وہاں کے مقابلے یہاں کافی شانتی تھی لوگوں نے حالانکہ لکی کا تھوڑی دیر تک پیچھا تو کیا لیکن اس کے بعد وہ لوگ بھی تھک گئے اس لیے انہوں نے لکی کو چھوڑ دیا لکی اور رادکہ دونوں شکٹان پر بیٹھ کر ڈھلتے ہوئے سورج کا آنند لے رہے تھے تب ہی لکی نے دیکھا کہ رادکہ کے چہرے پر گھور اداسی چھائی ہوئی تھی اس نے رادکہ کے چہرے کو اپنی اور گھمائیا اور پوچھا رادکہ کیا ہو گیا رادکہ نے لکی کی اور کچھ دیر تک دیکھا پھر اس سے نظر فیر کر نیچے کی اور دیکھنے لگی لکی اس کی اور گردن گھمائے اپنے جواب کے آنے کا انتظار کر رہا تھا لیکن رادکہ نے اپنا سر نیچے چکا رکھا تھا رادکہ لکی نے پھر سے بہت پیار سے اسے پوچھکا رہتے ہوئے پوچھا اس بار اس نے گردن اٹھا کر اوپر دیکھا اس کی آنکھ میں لکی کو آنسووں کی ہلکی سے پرت دیکھ رہی تھی اس سے پہلے کی وہ پرت تھوڑی اور موٹی ہوتی رادکہ نے اسے صاف کی اور پھر سامنے کی اور دیکھتے ہوئے بولی میں نے نہیں سوچا تھا لکی کہ تم اتنے میرات میں نکلو گے رادکہ نے کہا اور ابھی بھی سامنے کی اور دیکھتی رہی اس کے چہرے پر اب ایک مسکان تو دکھائی دے رہی تھی لیکن پھر بھی اس مسکان میں کچھ ایسا تھا جسے دیکھ کر لکی کا دل اداس ہو گیا تھا اس نے رادکہ کی اور دیکھتے ہوئے پوچھا میں نے تمہیں اس بارے میں پہلے نہیں بتایا کیا تمہیں اس بات کبورا لگ رہا ہے رادکہ دیکھو رادکہ میرا بشواس کرو میں تمہیں یہ بات صرف اس لئے نہیں بتانا چاہتا تھا کیونکہ مجھے نہیں لگ رہا تھا کی وقت اس وقت صحیح تھا میں صحیح وقت کی آنے کا انتظار کر رہا تھا اور اس کے آدھے ہی میں سب سے پہلے تمہیں آگی چل کر یہ سب بتاتا میرا یہ انٹینشن بلکل نہیں تھا رادکہ کہ میں تم سے کچھ بھی چھپا کر رکھوں لکی نے رادکہ کو سمجھاتے ہوئے کہا اس کی باتوں کی وجہ سے لکی کو ایسا لگ رہا تھا جیسے اس نے سچ میں کچھ غلط کر دیا تھا اور وہ اس سے معافی مانگنے کے لئے بھی تیار تھا لیکن ادھر جیسے ہی رادکہ نے لکی کے موں سے اس کی صفائی سنی وہ اور بھی زیادہ کنفیوز ہو گئی کچھ دیر کے سناٹے کے بعد وہ بولی ہاں میں جانتی ہوں سمجھتی بھی اون پر رادکہ نے کہا اور پھر اپنی گردن دوسری اور کھمالی پھر اس نے چٹان کے پاس بکھرے پتھروں کو سمیٹا اور انہیں تالاپ کے اندر اجھالنے لگی ایک ایک کر کے پتھروں کی پانی میں گرنے کی آوازیں آ رہی تھی لکی سے یہ سناٹہ سہا نہیں جا رہا تھا اس لئے اس نے رادکہ سے پوچھا لیکن کیا رادکہ کہیں تمہیں میری امانداری کے اوپر کوئی شک تو نہیں ہے اگر تمہارے مند میں اس طرح کا کوئی بھی ڈاؤٹ ہے تو ابھی بتاؤ مجھے میں ابھی کہ ابھی اپنے آپ کو صحیح ثابت کر دوں گا لکی اس کی چھپی کو سن کر کافی گھبرہ آ گیا تھا وہ اس بات کو جاننے کے لئے بیچان ہوا جا رہا تھا کہ آخر رادکہ کے مند میں چل کیا رہا تھا نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے رادکہ نے کہا اور پھر لکی کی اور اپنی نظر گھمالی اس کی آنکھیں سیدھے لکی کی دل میں اتر رہی تھی اس نے آہستے سے لکی کو گھورتے ہوئے کہا تم ایک بہت ہی امیر لڑکے ہو لکی اور میں ایک بہت ہی چھوٹے سے گاؤں سے آنے والی ایک چھوٹی پریوار کی لڑکی ہوں میرے پاس وہ کچھ نہیں ہے جو تمہارے پاس ہے اور اس لئے مجھے لگتا ہے کہ میں وہ تمہیں کبھی کچھ نہیں دے پاؤں گی جو تم سچ میں ڈیزورف کرتے ہو اب جب مجھے یاد آتا ہے کہ میں تمہارے لئے سڑھے ہوئے فل لے کر آئی تھی انہیں بھی تم نے کافی خوشی خوشی کھا لیا تھا تو مجھے اپنے آپ کے اوپر شرم آتی ہے لکی میں تمہارے ساتھ ایسا کچھ نہیں کر سکتی اب رادکہ نے جیسے ہی یہ کہا اس کی آنکھوں میں پھر سے نمی کی چمک ساف ساف نظر آنے لگی اس لئے اس نے فوراً اپنی نظر لکی کے چہرے پر سے گھما کر سامنے کیور کر دی اسے لگ رہا تھا کہ اس کی زندگی بیٹے دس دنوں میں سے ایک سپنے کی طرح چل رہی تھی اور آؤس سپنے کانت ہو گیا تھا وہ اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی اور جانے لگی اس جگہ سے اٹھتے ہی اس نے اپنے دماغ میں یہ بات بٹھانی تھی کہ آج کے بعد وہ کبھی اس جگہ پر نہیں بیٹھے گی اور لکی کے ساتھ تو بلکل بھی نہیں لکی سے آج وہ آخری بار مل رہی تھی ادھر جیسے ہی رادکہ نے اس اب کہا لکی کے دل کو سور کا تھکہ لگ گیا پھر جب وہ اٹھ گئی تو لکی کے بھی ہوش اٹھ گئے وہ رادکہ کو اتنی آسانی سے جانے کیسے دے سکتا تھا جیسے ہی رادکہ وہاں سے نکلنے کو ہوئی لکی نے ترنت اس کا ہاتھ پکڑ لیا لیکن وہ رکنا نہیں چاہتی تھی اس لیے وہ اپنے ہاتھ کو چھوڑانے کے لیے جی جان لگانے لگی ادھر لکی نے بھی اپنا پورا سور لگا رکھا تھا اور رادکہ کو کھینچ کر اپنے باہوں میں کس لیا وہ اسے چھوٹ کر جانے کی کوشش کر رہی تھی لیکن لکی تھا کہ اسے چھوڑنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا لکی چھوڑو مجھے جانے دو ویسے بھی ہم دونوں کے بھی جتنا بڑا اور ہم چاہا کر بھی ایک دوسرے کے ساتھ نہیں رہ پائیں گے رادکہ نے لکی کی باہوں سے دور ہونے کی کوشش کرتے ہوئے کہا لیکن وہ اپنے آپ کو الگ نہیں کر پا رہی تھی اس وقت اس کے دل میں دھیر ساری چیزیں ایک ساتھ چل رہی تھی جنہیں وہ سنبھال بھی نہیں پا رہی تھی لکی اس کی بات صرف سن رہا تھا اور اسے کچھ نہیں کہہ رہا تھا اس نے رادکہ کی آنکھوں میں شانتی سے دیکھا اور پھر اسے ہنسی آ گئی تمہیں ہسی آ رہی ہے کس بات پر ہسی آ رہی ہے تمہیں رادکہ نے اپنے آپ کو تھوڑا سا ڈھیلا چھوڑتے ہوئے لکی کی آنکھوں میں دیکھ کر پوچھا جب اس نے لکی کے خوبصورت چہرے پر وہ معصوم سی مسکان دیکھی تو وہ سوچ میں پڑ گئی اس سے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخری لکی مسکرا کیوں رہا تھا رادکہ کو اسے ایسے ہستے دیکھ کر گصہ آ رہا تھا جب وہ اتنی ضروری بات کر رہی تھی تب ہی اسے ہسنا تھا یہ سوچ کر رادکہ اسے گھور کر دیکھی جا رہی تھی موشے تو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ آخر تمہیں چنتہ کس بات کی ہو رہی ہے رادکہ تمہیں اس بات کی چنتہ ہونے لگی کہ ہمارے بھی جتنا بڑا ڈیفرنس ایس لیے ہم ایک دوسرے کے ساتھ نہیں جا سکتے اگر ایسی بات ہے تو چلو میں کل ہی اپنے پریبار کے سامنے یہ بات رکھتا ہوں کہ مجھے ان کی پروپورٹی اور ان کی بزنس میں کچھ بھی نہیں چاہیے اس کے بعد تو تمہاری ساری چنتہیں دور ہو جائیں گی نا لکی نے کہا اور مسکراتے ہوئے رادکہ کی عوض ایک نے لگا کیا تم پاگل ہو گئے ہو لکی رادکہ نے لکی کی اس بے تو کسی بات پر اسے ڈانکتے ہوئے کہا ارے نہیں یار میں پاگل نہیں ہوں میرے پریبار کی سمپتی سے زیادہ پر وہاں مجھے اس انسان کی ہے جس کے ساتھ میں رہنا چاہتا ہوں اب بتاؤ کہ اب بھی تم مجھے چھوڑ کر جانا چاہتی ہو لکی نے گمبھیر ہوتے ہوئے کہا اور رادکہ کی آنکھوں میں اندر تک چھاک رہے لگا ٹھیک اسی پل میں رادکہ لکی کی اس بات کو سن کر حیران ہو گئی تھی اس کے دل کا کوئی تار ہل گیا تھا اور اس کے مند میں لکی کے لیے مٹھاسی مٹھاس کھل گئی تھی میں نے ایسا کب کہا کہ میں اب کبھی تمہارے ساتھ نہیں رہنا چاہتی رادکہ نے اپنے سر کو تھوڑا سا نیچے جھکاتے ہوئے کہا اس کی تیز آواز اب ہر کی صرف اس فسانٹ میں بدل گئی تھی یہ بات سنتے ہی لکی کے دل کا وہی حال تھا جو ابھی رادکہ کے دل کا تھا لکی اس کی آنکھوں میں دیکھے جا رہا تھا رادکہ کبھی اس کی آنکھوں میں تو کبھی اس کی پیروکوں دیکھتی لکی اپنے ہونٹ رادکہ کے گلاوی ہونٹ کے پاس لے آیا ادھر اسے اتنا پاس آتے دیکھ رادکہ کے دل کی تھڑکن پڑ گئی اور اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس حالت میں وہ کیا کرے جیسے ہی لکی کے ہونٹ اس کے ہونٹوں کے اور قریب آئے وہ لکی اور اس کی سانسوں کو اپنے چہرے پر محسوس کرنے لگی ٹھیک اسی وقت رادکہ نے اپنی نازک انگلیوں سے لکی کے نازک ہونٹوں کو ڈھک لیا اور بدبداتے ہوئے بولی پہلے اس بات کا پرامس کرو کہ تم اپنے پریوار کو کبھی نہیں چھوڑو گے رادکہ نے کہا اور لکی کی آنکھوں میں دیکھنے لگی اگر لکی ایسی کوئی بیوکوفی بھرا ڈیسیزن لے لیتا تو رادکہ اپنے آپ کو کبھی معاف نہیں کر پاتی وہ اس بے دھکے سے ڈیسیزن کا الزام اپنے سر کے اوپر نہیں چھل سکتی تھی ٹھیک ہے میں پرامس کرتا ہوں میں ایسا کوئی کام نہیں کروں گا لکی نے رادکہ کی انگلیوں کو اپنے ہوتھوں کے اوپر سے ہٹاتے ہوئے کہا جیسے ہی اس نے اپنی بات ختم کی رادکہ نے اس کو مسکراتے بے دیکھا اور اگلی ہی بل اس کی آنکھیں بند ہو گئے لکی کے ہونٹ رادکہ کے ہونٹوں سے جاملے تھے رادکہ کے ہونٹوں کے سکرش پھر سے لکی کو یہ احساس ہو گیا تھا کہ اس کے ہونٹ کافی پتلے اور ملائم تھے لکی کے ہونٹوں نے جیسے ہی اسے چھوا انہیں ایسا لگا مانو وہ سورگ میں آ گیا ہو دھیرے دھیرے اس نے بھی اپنی آنکھیں بند کر لی اور وہ رادکہ کے اندر گھلا جا رہا تھا لکی کو ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ بھری ٹھنڈ کے موسم میں کسی غرم ندی میں گوتا لگا رہا اسے اتنی خوشی آج سے پہلے کبھی نہیں ہوئی تھی وہ جتنا رادکہ کو چوم رہا تھا اسے اسے چومنے کا اتنا ہی من کر رہا تھا تھوڑی دیر بعد لکی نے رادکہ کو اپنے ہونٹوں کی گیت سے آزاد کر دیا پھر اس نے اس کے رائلوں کو اپنے ہاتھوں میں تھام لیا اور اس کے ماتھے کو چون گیا اس کے بعد دونوں وہاں سے نکل نہ لگے اندھیرہ کافی ہو گیا تھا اور اب وہاں رکنا سیف بھی نہیں تھا جیسے ہی وہ دونوں چٹان سے چڑ کر خاس پر آئے رادکہ کی نظر خاس کے نیچے دبے پڑے کسی ایک چمکتی ہوئی چیز پر پڑی لکی وہ دیکھو کچھ چمک رہا ہے ادھر رادکہ نے کہا اور لکی کو خاس کی اور اشارہ کر دیا رکی نے اسے دیکھا اور پھر رادکہ کے ساتھ اس چیز اس کے پاس چلا گیا جیسے ہی اس نے جھک کر اس چیز کو نکالنے کے لیے نیچے ہاتھ ڈالا اس نے دیکھا کہ ایک موبائل فون تھا اس میں سے سم کارڈ کا ایک تھا اور ساری چیزیں پہ تلوٹ کر دی گئی تھی سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ یہ کسی کی جیب سے گر گیا یا پھر کوئی جان بوچھ کر اسے ہاں فیک کر چلا گیا ہے رادکہ نے لکی کے ہاتھ سے اس فون کو لے کر دیکھتے ہوئے کہا وہ تھوڑی سی اسپنجس میں نظر آ رہی تھی نہیں مجھے لگتا ہے کہ یہ کوئی جان بوچھ کر فیک کیا ہے دیکھو نا اس میں سم کارڈ بھی نہیں ہے اور ساتھ اس کا سارا ڈیٹا بھی گائب ہے رادکہ ایک کام کرو نا تم اسے کیوں نہیں رکھ لے تھی لکی نے رادکہ سے کہا وہ کب سے رادکہ کا فون بدلوانے کی سوچ بھی رہا تھا لیکن اسے لگ رہا تھا کہ اگر وہ اسے کوئی فون ملا کر دے گا تو رادکہ اسے کبھی ایکسپ نہیں کرے گی اب جب لکی کو یہ فون ملا جو کہ رادکہ کے فون سے اچھا تھا تو اس نے سوچا کہ یہ رادکہ کے کام آ سکتا ہے نہیں یار اچھا نہیں لکے گا نا کیا پتا اگر یہ کسی سے یہاں گلتی سے چھوڑ گیا ہو رادکہ نے لکی کی اور دیکھا اور ہستے ہوئے بولی پھر اس نے اس فون کو دیکھا اور بولی پھر بھی میں اسے اپنے پاس رکھ لیتی ہوں ایسے بھی یہاں تو آتی جاتی ہی رہتی ہوں ایسے میں کوئی اگر آدمی اپنا فون ڈھونڈتے ہوئے ہاں آیا تو میں اسے یہ دیتوں گی اور اگر کوئی بھی اسے لینے کے لئے نہیں آیا تو میں اسے رکھ لوں گی ہاں یہ اچھی بات ہے لکی نے کہا رادکہ نے اس فون کو اپنے بیگ میں ڈالا اور دونوں کینٹین کی اور کچھ کھانے کے لئے بڑھنے لگے ٹھیک کسی وقت لکی کے کلاس کا جو گروپ بنا ہوا تھا اس کے اوپر کسی کا میسز آیا لکی نے دیکھا کہ یہ میسز اس کے ٹیچر شام بیہاری نے کیا ہوا تھا اس میسز میں لکھا تھا ابھی کے ابھی سارے بچے کمرہ نمبر 101 میں اکھٹے ہوں ایک بہت ہی ضروری میٹنگ کرنی ہے اس لئے کوئی کہیں نہیں جائے گا اگر کوئی گائب ہوا اور میٹنگ کے لئے نہیں آیا تو اس کی اٹینڈنس گھار دی جائے گی جیسے ہی لکی نے یہ میسز اپنے فون پر دیکھا ادھر رادکہ نے اپنے فون پر بھی یہی میسز دیکھا جیسے میٹنگ لکی کی تھی ویسے ہی میٹنگ رادکہ کی بھی تھی اس لئے لکی ایک ساتھ کینٹین میں کھانا کھانے جانے کے بجائے الگ الگ ہو گئے اور اپنی اپنی کلاس میں چلے گئے جب وہ لوگ کلاس میں پہنچے تو باقی کے بچے پہلے سے ہی آ گئے تھے لکی نے گروت اور پیتم کو دیکھا اور ان کے پاس جا کر بیٹھ گیا جیسے ہی لکی گروت کے پاس آیا گروت نے دھیرے سے لکی سکا یار بھائی ایک بار سراک آش اور ڈمپل کو تو دیکھ یوں تو وہ کیسے ہم دونوں کو چھیڑنے کا موقع نہیں چھوڑتے لیکن آج دونوں پتہ نہیں کونسی ڈوز لے کر آئے ہم دونوں کو دیکھنے کے بعد دونوں کچھ بولی نہیں رہے الٹا نظر نیچے کر کے بیٹھ گئے آج دونوں نے کچھ الٹا سیدھا تو نہیں کھا لیا نا گروت نے ہستے ہوئے لکی سے پوچھا لکی بھی اس کی بات سن کر آکا آش اور ڈمپل کو دیکھ رہا تھا دونوں نے ایک پل کلے لکی کو دیکھا اور فرقی نظر نیچے کر لی ان دونوں کی حالت ایسی ہو گئی جیسے دو چھوڑوں نے بلی کو دیکھ لیا ہو لکی بھی ان دونوں کا حال دیکھ کر مسکرہ دیا اسے لگا کہ آج دوپہر کی ایونٹ میں اس نے ان دونوں کے سارے جلے ساف کر دیئے تھے ٹھیک اسی وقت کمرے میں لکی کہ ٹیچر شیام بیہاری داکھر ہویا ان کی چال دیکھ کر ہی سمجھ آ رہا تھا کہ وہ کافی گھبرائے ہوئے تھے ان کی جھریدار چہرے کو جنتہ کھایا جا رہی تھی اور جیسے ہی سبھی بچوں نے ان کی ایسی شکل دیکھی سبھی نے آپس میں بات کرنا بند کر دیا سبھی لوگ اس بات کو جاننے کے لیے بیتاب ہوئے جا رہے تھے کہ آخری یہ میٹنگ کیوں بلائی گئی تھی ایسا کیا ہو گیا تھا کہ جو رات کو سب کو بلانا پڑا شیام بیہاری جی بچوں سے کیا کہنے والے تھے آپ کو کیا لگتا ہے کیا ہوں گے ان سبھی سوالوں کے جواب کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اور سبھی سوالوں کے جواب کو جاننے کے لیے سنتے رہیے انسٹا ملینیر صرف پوکٹ اف ایم پر ادھر شیام بیہاری جی اپنے کلاس میں پہنچ چکے تھے اور میٹنگ کی شروعات ہونے والی تھی بچے بھی اس بات کو جاننے کے لیے بیتاب ہوئے جا رہے تھے کہ یہ آخر ایسی کون سی بات تھی جس کی وجہ سے رات کو میٹنگ بلانی پڑی آخر ایسا کیا ہو گیا تھا جس کی وجہ سے شیام بیہاری اتنی جنتے طور پریشان نظر آ رہے تھے شیام بیہاری کلاس میں رکھے پوڈیوم کے پاس آئے اور سبھی بچوں کی اور دیکھ کر گلا ساف کرتے ہوئے بولے بچوں آج ایک بہت ہی غزب بات ہو گئی آپ کے بوٹنی کے ٹیچر آدھرنیے کملنات جی سر جو کی ہمارے کالج کے فائننس دپارٹن کو بھی دیکھتے ہیں اور جن کے اوپر ابھی کالج میں ایک نئی بیلڈنگ بنوانے کی ذمہ داری بھی تھی ان کے ساتھ کچھ بہت برا ہو گیا ہے اس نئی بیلڈنگ کے نرمان کے لیے ان کے ہاتھے میں بیس لاکھ روپے کی رقم کالج کی اور سے جمع کی گئی تھی لیکن آج کسی نے ان کے بینک کھاتے کی جانکاری کا غلط استعمال کیا اور انہیں چھکاتے ہوئے ان کے فون سے اوٹی پی لے کر سارا پیسہ نکال لیا شیم بیہاری نے اتنا بھر کہا اور اپنے چہرے پر ابری پسینے کی بوندوں کو صاف کرنے لگے پھر اپنا رمال جیب میں رکھنے کے بعد انہوں نے پھر سے آگے کہا کملنات جی کو جیسے ہی اس بات کی خبر لگی کہ ان کے ہاتھے سے پیسے چھوڑی ہو گئے ہیں تو وہ اسی وقت بے ہوش ہو گئے انہیں ترنت ابھی سرکاری ہاؤسپٹل لے جائے گیا ہے جہاں پر ان کا ٹریٹمنٹ چل رہا ہے اب اگر اس معاملے میں کسی کے پاس کوئی بھی جانکاری ہو تو وہ جلدی سے جلدی بتا دے شیامہ بیہاری جی نے پوڈیم کے اوپر کوہنی ٹکاتے ہوئے کہا جیسے ہی سب بچوں نے شیامہ بیہاری جی کی بات سنی پوری کلاس کے اندر مانو کوہرام مچ گیا ایسا لگ رہا تھا جیسے پوری کلاس کے اوپر کوئی بم گر گیا ہو کسی نے کبھی سپنے میں نہیں سوچا تھا کہ کملنات جی کے ساتھ کچھ ایسا ہو سکتا تھا جیسے سب کو خبر لگی کہ ان کے خاتے سے بیس لاکھ روپے گائب ہو گئے تو سب کے موہ خلے کے خلے رہ گئے اگر اس پیسے کی کوئی جانکاری نہیں ملتی یا چور نہیں پکڑا جاتا تو ہو سکتا تھا کہ کملنات جی کو اپنی ساری زندگی جیل میں گزارنی پڑ دی ادھر جب لاکی نے یہ سب سنا تو وہ بھی حیران ہو گیا جیسے ہی اس کے کانوں میں یہ سارے شبد پڑے تو اس کو سب سے پہلے خیال یہی آیا کہ آخر وہ کملنات جی کی مدد کرے تو کرے کیسے ان کا چہرہ یاد کر کے ہی لاکی کا دل گھورائے جا رہا تھا شام صاحب کیوں نہ ہم کانٹریبیوشن کر کے سارا پیسہ فرصے جمع کر لیں لاکی نے پریشان ہوتے ہوئے کہا ادھر جیسے ہی شامہ ویہاری جی نے اس کی یہ بات سنی وہ بولے کانٹریبیوشن تم اس کی بارے میں سوچ بھی کیسے سکتے ہو اگر ہم کراؤڈ فیڈنگ کے لیے بھی جاتے ہیں تو ہم لوگوں سے کیا کہیں گے کہ ہم کس چیز کے لیے پیسہ اگٹا کر رہا ہے شامہ ویہاری جی نے کہا لاکی کے جواب کے آنے کا انتظار کرنے لگے وہ ان کچھ ٹیچرز میں سے تھے جو لاکی کو بالکل پسند نہیں کرتے تھے اس سے پہلے کہ لاکی اپنی اور سے کوئی جواب دے پاتا انہوں نے خود ہی آگے سے کہا کیا ہم لوگوں سے یہ کہیں گے کہ ہماری خود کی ہی گلتی کی وجہ سے ہمارا بیس لاکھ روپے کا نقصان ہو گیا ہے اور اس کی بھرپائی ہم آپ کی جیب سے کرنا چاہتے ہیں یہ ٹھیک رہے گا نا لاکی تم بھی اس چیز کو ہمیشہ اچھے سے جانتے ہو کہ کمل ناج سر نے ہمیشہ تمہارا بھلا چاہا ہے چاہے تم نے ایک کلاس میں اچھا پرفارم کیا ہو یا پھر نہ کیا ہو اچھا ہوا کہ آج وہ تمہارے اس بیتو کی بات کو سننے کے لیے یہاں موجود نہیں ہیں ورنہ وہ تمہارے اوپر نہ بہت گستہ ہوتے جیسے ہی شامہ بیہری جی نے اپنی بات ختم کی اس کے بعد سب لوگ لکی کو ترچی نگاہوں سے دیکھ کر اس کے بارے میں الگ الگ باتیں کرنے لگے مند بودھی کہیں کہ یار یہ آدمی کتنا بیوکوف ہے کیوں ہے اتنا بیوکوف یار یہ ہی نہیں ہے پھر بھی اس کی قسمت کتنی اچھی ہے دیکھ کمل ناجی اس کے ساتھ اتنا اچھا ویابہر کرتے ہیں لیکن سب باتوں کو سن پا رہا تھا لیکن حقیقت میں اسے ان باتوں سے کوئی فرق ہی نہیں پڑ رہا تھا وہ سچ میں جلد سے جلد کمل ناجی کی مدد کرنا چاہ رہا تھا اور اس لئے اس کے دماغ میں یہ بات آئی وہ اصل میں یہ چاہ رہا تھا کہ اگر وہ لوگ کراوٹ فیڈنگ کے لیے جاتے تو لگی اپنی جیب سے سارا پیسہ اس فنڈ میں ڈال کر سر کی مدد کر دیتا لیکن جب اس نے شامہ بیہاری جی اور باقی کے بچوں کی بات سنی تو اس کا دماغ تھوڑا سا شانت ہو گیا بھلے ہی اس کی نیت صاف تھی لیکن جو آئیڈیا اس نے دیا تھا وہ اتنا بھی اچھا نہیں تھا چلیے ٹھیک ہے لیکن سب ہی لوگ اس چیز کو اچھی طرح سے یاد کر لیجئے کسی کے پاس میں اگر کسی سی بھی جوڑی جانکاری کوئی بھی جانکاری ہوتی ہے تو وہ آ کر مجھے جل سے جل بتائے گا سمپرک کرے گا میرے سے کوئی بھی اس کام کو کرنے میں ذرا بھی دیر نہ کرے اسی بات کے ساتھ میں آج کس میٹنگ کو ختم کرتا ہوں شامہ بیہاری جی نے کہا اور اپنے چہرے پر اسی چنتہ کو لیے چلے گئے جس چنتہ کے ساتھ وہ کلاس کے اندر داخل ہوئے تھے ادھر لکھی بھی اٹھ کر اس کمرے سے باہر آ گیا دونوں کالیج سے باہر آئے اور ادھر ادھر فٹ پاتھ پر ڈہلنے لگے پچھلے سمسٹر میں کملنات جی نے مجھے سکولرشت دلوائی تھی لکھی وہ میرا کتنا دھیان رکھتے تھے ہمیشہ مجھ سے میرا حال پوچھا کرتے تھے پھر اچانک آج ان کے ساتھ ایسا کیسے ہو گیا رادکہ نے تھوڑا پریشان ہوتے ہوئے کہا اسے بھی کملنات جی کی اتنی ہی چنتہ تھی جتنی کی لکھی کو کملنات جی نے رادکہ کی اس سے پہلے بھی کافی بار مدد کی تھی جیسے ہی لکھی نے رادکہ کے چہرے پر پریشانی کے بھاؤ دیکھے تو اس نے سوچا کہ اب تو جلد سے جلد اسے کملنات جی کی مدد کر دیں ہی چاہیے اور انہیں اس مصیبت سے باہر نکالنا چاہیے لکھی کیوں نہ ہم ہسپیٹل چل کر سر سے مل کر آئیں مجھے لگ رہا ہے کہ ہسپیٹل میں بھی کافی پریشان ہو رہے ہوں گے وہ رادکہ نے لکھی کی اور دیکھتے ہوئے کہا نہیں رادکہ تم جاؤ مجھے تھوڑا کام ہے میں وہ پورا کر لیتا ہوں اگر تم جاؤ تو سر کو میری طرف سے ہیلو بول دینا اور ان سے کہنا کی چنتہ نہ کریں جلد سے جلد سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا رادکہ نے جیسے ہی لکھی کے مہوں سے یہ بات سنی تو اس کا مہوں اتر گیا وہ جاہ رہی تھی کہ لکھی بھی اس کے ساتھ چلے لیکن لکھی کو اس وقت کملنات جی سے نہیں ملنا تھا کملنات جی لکھی کے اوپر کتنا بھروسہ کرتے تھے پھر بھی اس نے سوچا کہ لکھی کو سچ میں کچھ کام ہوگا اس لئے اس نے لکھی کو اکیلے چھوڑا اور خود ہی سرکاری اسپتال میں کملنات جی سے ملنے کے لئے نکل پڑی ادھر لکھی نے بھی پہلے سے ہی اپنا مند بنا لیا تھا اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ اپنی طرف سے ایک نوٹ لکھے گا اس نوٹ میں لکھنے والا تھا کملنات سر مجھے معاف کر دیجئے گا میں ہی وہ بدماش اور بے فکوف لٹکا ہوں جس نے آپ کے کھاتے سے پیسے چھرائے لیکن اب مجھے اپنی گلتی کا حساس ہو گیا ہے میں جان گیا ہوں کہ وہ پیسے آپ کا نہیں بلکہ کالیج کا تھا اس سے کالیج کی بیلڈنگ کا کام ہونے والا تھا اس لئے آپ پلیز مجھے اپنا ایک آنٹ نمبر پھر سے بتا دیجئے میں آپ کو آپ کے پیسے پھر سے ٹرانسفر کر دوں گا لکی کو لگ رہا تھا کہ جب کملنات جی ہسپٹل سے چھوٹ کر واپس اپنی ڈسک پر آ جائیں گے اور یہ نوٹ دیکھیں گے تو لکی کے دیئے ہوئے نمبر پر فون کرتے ہوئے اسے خاتہ نمبر بتا دیں گے اور لکی ان کے خاتے میں پیسے ڈال کر سب کچھ ٹھیک کر دے گا لکی کو اس کا یہ پلان زیادہ اچھا لگ رہا تھا اور اس لئے وہ کملنات جی کے آفیس کی اور جانے لگا جب وہ ادھر کملنات جی کے آفیس کے طرف جا رہا تھا تب ادھر کسی نے شام بیہاری جی کے آفیس کا دروازہ کھول دیا وہ ابھی تک اپنی آفیس میں ہی تھے اور انہوں نے دیکھا کہ ایک لڈکی اپنے چہرے پر عجیب سی مسکان لیے اس کے کمرے میں داخل ہو گئی ڈیمپل اتنی دیر ہو چکی ہو اور تم یہاں کیا کر رہی ہو اتنی رات کو تم میرے آفیس میں کیوں آئی ہو شام بیہاری جی نے ڈیمپل کو اوپر سے نیچے تک دیکھتے ہوئے کہا انہیں لگ رہا تھا کہ ڈیمپل ان سے اپنے نمبر بڑھوانے کیلئے ان کی آفیس میں اتنی رات کو انہیں رجھانے آ گئی تھی لیکن ان کو جو لگ رہا تھا وہ غلط لگ رہا تھا انہوں نے دیکھا کہ ڈیمپل نے کمرے کا دروازہ بند کر دیا اور وہ بند کرتے ہی وہ بہت زیادہ اوتساہیت ہوتے ہوئے بولی سر میں جانتی ہوں کہ کمرنات جی سر کے بیس لاکھ روپے کس نے چُرائے اوہ کس نے چُرائے شام بیہاری جی کے کان اس بات کو سنتے ہی اچانا کھڑے ہو گئے وہ جاننا چاہ رہے تھے کہ آخر وہ کون آدمی تھا جس نے کمرنات جی کے پیسے چُرائے تھے وہ اس معاملے میں اپنی ناک اس لیے نہیں گھسا رہے تھے کیونکہ وہ کمرنات جی کا بھلا کرنا چاہ رہے تھے بلکہ وہ اس مسئلے پر اپنی ڈانگ اس لیے اڑا رہے تھے کیونکہ چور کو پکڑنے پر کالیج والے ایک لاکھ روپے کا آئی نام دینے والے تھے اس لیے انہوں نے اتنی اتصاہ کے ساتھ بوچھا کس نے چُرائے لکی نے سر ڈیمپل نے فس فس آتے ہوئے کہا جب شام بیہاری جی کلاس میں لکی کو ڈانٹ رہے تھے تب ہی ڈیمپل کے دماغ میں یہ پلان بننے لگا تھا ڈیمپل کی بات سن کر وہ خود بھی سوج میں بڑھ گئے کی کیا سچ میں لکی نے ہی پیسے چُرائے تھے لکی جیسا فٹیچر آدمی بھی ایسا کچھ کر سکتا تھا کیا اگر وہ اتنا ہی غریب تھا تو اچانک اس کے خاتم اتنے پیسے کہاں سے آ گئے وہ ساکشی کو اپنے ساتھ سن این مون پر پندرہ ہزار روپے کا خانہ کھلا رہا تھا اور آج اس نے بنا سوچے سمجھے پانچ لاکھ روپے اور چندہ دے دیا ڈیمپل کو یقین نہیں ہو رہا تھا کہ وہ فٹیچر اتنا کچھ کر سکتا تھا لکی نے اسے بیچ میں یہ بھی کہا تھا کہ اسے ڈیڑھ لاکھ روپے کی لوٹری لگی تھی لیکن اب تو ڈیمپل کو اس بات پر بشواسی نہیں ہو رہا تھا تو پھر اس کے پاس اتنا پیسہ آ کہاں سے رہا تھا ڈیمپل کو یہ بات ابھی تک سمجھ نہیں آ رہی تھی لیکن جب یہ میٹنگ ختم ہوئی اور کملنا جی کے ساتھ کیا ہوا اس بات کی اسے خبر لگی تو ڈیمپل کے سامنے سارا معاملہ پانی کی طرح ساف ہو گیا لکی بے فکوف تمہیں کیا لگتا ہے تم سر سے اتنا سارا پیسہ چھرا لوگی اور پھر میرے سامنے اس پیسے کا شو آف کروگے ابھی تو بیٹے تمہیں بڑا مزہ آ رہا ہے نا لیکن اب میں تمہیں بتاتی ہوں کہ تمہاری اصلی اوقات کیا ہے ڈیمپل نے اپنے من ہی من سوچا اور اس کی آنکھوں میں لکی کے لیے گستہ ہوتا رہا ہے لیکن تمہیں ایسا کیوں لگتا ہے کہ پیسہ لکی نے چورایا ہے کیا تمہارے پاس اس بات کا کوئی ثبوت ہے شیامہ بیہاری بھی اس کی بات کو سننے کے بعد تھوڑی دودھا میں تھے ڈیمپل کو ان کی بات سن کر ہسی آ گئی اور وہ شیامہ بیہاری کو لکی کے ویوہار میں آئے عجیب سے پریورتن کے بارے میں بتانے لگی اس نے کہا سر ابھی تھوڑے دن پہلے لکی ساکشی کو سن این مون میں پندرہ ہزار روپے کا خانہ کھلا کر آیا ہے میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے سر اس کے بعد اس نے اس کی نئی گرل فرنڈ کے لیے تیس ہزار روپے کے کپڑے میرے سامنے خریدے ہیں اور اس کے بعد آج ہی لکی نے گریبوں کی پڑھائی کے لیے پانچ لاکھ روپے کا دان دیا سر کیا سچ میں ڈیمپل کی باتیں سن کر تو شیامہ بیہاری کا مون کھلا کھلا رہ گیا پانچ لاکھ سے زیادہ کا ڈونیشن اور وہ بھی لکی جیسے انسان نے یہ بات تو کسی کو بھی حضم نہیں ہو رہی تھی شیامہ بیہاری بھی ڈیمپل کی پوری کہانی سن کر بشواس نہیں کر پا رہے تھے کہ یہ سب لکی نے کیا تھا انہوں نے ترنت ہی ساکشی اور آکاش کو بلایا اور ان سے پوچھا کہ کیا ڈیمپل صحیح کہہ رہی تھی ان دونوں نے بھی ڈیمپل کی بات پر اپنی حامی بھر دی لکی نے سچ میں ان دنوں سات لاکھ روپے کے آس پاس کھرچ کر دیئے تھے اب شیامہ بیہاری جی کو بھی ایسا لگنے لگا کہ وہ انسان کوئی اور نہیں پل کی لکی ہی تھا جس نے کملنات جی کے پیسے چڑھائے تھے سر میں تو کہتی ہوں کہ آپ جلدی سے جلدی پولیس کو بلا لیجی اور لکی کو ایرسٹ کروا دیجئے ڈیمپل نے کہا اس کی آنکھوں میں اس کی اندر کا شیطان صاف نظر آنے لگا چندہ مت کرو یہ بات اتنی چھوٹی نہیں ہے جتنی لگتی ہے سب سے پہلے ہم سرکاری اسپتال چلیں گے اور کملنات جی سے سارا معاملہ سمجھ لیں گے ان سے ہم جانیں گے کہ آخر کیا ہوا تھا اور ایک پر اگر ثبوت پکا ہو جائے گا تو میں پولیس کو بلا لوں گا کیونکہ شیام بیہاری کافی انبھوی آدمی تھے اس لیے وہ جلدبازی میں کوئی بھی غلط قدم نہیں اٹھانا چاہتے تھے ٹھیک ہے سر تو پھر ابھی چلتے ہیں پیچھے دیکھ پاتی شام بیہاری جیڈمپل کے ساتھ گاڑی میں بیٹھے اور سرکاری اسپتال کی اور جانے لگے ٹھیک اسی وقت رادکہ بھی کملنات جی کے بگل میں ان کے پلنگ کے سرحانے پر بیٹھی ہوئی تھی اس کی آنکھوں میں چنتہ کی مارے آنسو بھرائے تھے کملنات سر کوئی اتنا بڑا پاپی کیسے ہو سکتا ہے آپ کو اس طرح سے پریشان کر کے کسی کو کیا ملے گا رادکہ نے کہا اس کی آنکھوں میں کملنات جی کے لیے چنتہ صاف نظر آ رہی تھی ادھر کملنات جی آرام سے اپنے پلنگ پر لیٹے ہوئے تھے لیکن ان کا چہرہ تھوڑا سا پیلا پڑا ہوا تھا ادھر شامہ بیہاری جی کی گاڑی بھی ہسپیٹل پہنچنے کو تھی ادھر لکی بھی کملنات کی آفیس میں جانے والا تھا اب آگے کیا ہونے والا تھا کیا ڈیمپل کا پلان سکسیسفل ہو جاتا کیا لکی اپنی ہی اچھی نیت کے چلتے مصیبت میں فسنے والا تھا آپ کو کیا لگتا ہے کیا ہوں گے ان سبی سوالوں کے جواب کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اور سبی سوالوں کے جواب کو جاننے کے لیے سنتے رہیے انسٹا ملینیر صرف پاکٹ ایف 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 پر رادکہ کملنات جی سے ملنے کے لیے اسپتال پہنچ چکی تھی ادھر لکی ان کے آفیس میں وہ نوٹ رکھنے کے لیے جانے والا تھا اور تیسری طرف شام بحاری بھی ڈمپل کے ساتھ پورے معاملے کی پرتال کے لیے سرکاری اسپتال جانے کے لیے روانہ ہو چکا تھا رادکہ کی حالت خراب ہوئی جا رہی تھی ان سے کملنات جی کا وہ پیلا پٹ چکا چہرہ دیکھا نہیں جا رہا تھا اس کی آنکھ سے آنسو سوکھنے کا نام نہیں لے رہے تھے ادھر جب کملنات جی نے رادکہ کی ایسی حالت دیکھی تو اس کے گال پر پیار سے ہاتھ رکھتے ہوئے بولے بیٹا چنتہ مت کرو مجھے معلوم ہے کہ ہم ایک نہ ایک دن اس انسان کو ضرور پکڑ لیں گے جس نے ہمارے ساتھ ایسا کیا ہے ادھر رادکہ نے ان کی بات پر اسپنجس میں ہی سہی لیکن ہاں میں گردن ہلا دی تھی کملنات جی کو لگا کہ اب اس بارے میں انہیں آگے اور زیادہ بات نہیں کرنی چاہیے اس لیے وہ شانت ہو گئے پھر ان کی نظر جیسے ہی رادکہ کے کپڑوں پر پڑی انہوں نے اسے دیکھا اور بولے ارے بیٹا میں تمہیں اتنے سالوں سے جانتا ہوں لیکن میں نے آج تک تمہیں کبھی اتنے اچھے کپڑوں میں نہیں دیکھا پھر آج تم نے اتنی اچھی ڈس کہاں سے پہن لی سر یہ تو مجھے کسی نے گفٹ کیے رادکہ نے شرم سے اپنا سر تھوڑا سا نیچے جھکاتے ہوئے کہا کس نے کیے کسی لڑکے نے سزا رادکہ کے مند کو نہیں دینا چاہتے تھے جیسے ہی رادکہ نے کمنلات جی کے موں سے یہ سنا تو اب کی بار اس کا چہرہ شرم سے اور بھی لال ہو گیا اس نے اپنی گردن کو اور زیادہ نیچے جھکاتے ہوئے بولا ہاں لڑکے نے دی ہے کیا بات ہے رادکہ بھی اب بڑی ہو گئی ہے جس طرح سے تمہارے چہرے پر شرم آئی ہے نا اسے دیکھ کر یہی لگتا ہے کہ وہ تم سے بہت پیار کرتا ہے کمنلات جی نے اس کے ساتھ ایک پتہ کی طرح بات کرتے ہوئے کہا جب وہ اس طرح سے بات کیا کرتے تھے تو رادکہ کو بھی کافی اچھا لگتا تھا اسے کبھی اس بات کا احساس نہیں ہوا کہ کوئی سکھ شک اس سے بات کر رہا تھا بلکہ اسے ہمیشہ یہی لگتا کہ کوئی گھر کا بڑا بزرگ اس سے اس بارے میں بات کر رہا ہو کمنلات جی نے اس کی چہرے پر آئی مسکاند کو پڑھتے ہوئے آگے کہا تو ایسے اگر اس نے تمہیں اتنی مہنگی ڈرس دلوائی ہے تو مجھے تو یہی لگتا ہے کہ وہ کوئی امیر گھر کا لڑکہ ہوگا اور میں تو یہی کہنا چاہوں گا کہ اگر تم دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے ہو تو ایک دوسرے کا دھیان بھی رکھنا سمجھے جی سر سمجھ گئی تینک یو سو مچ رادکہ کی آنکھوں میں لکی کے لیے پیار اور زیادہ بڑھ گیا تھا اسے اپنی پسند پر گرو محسوس ہو رہا تھا ٹھیک اسی وقت ان کے کمرے کا دروازہ کھلا اور ڈیمپل اور شیام بیہاری ان کے کمرے کے اندر آ گئے تم یہاں کیا کر رہی ہو جب ڈیمپل نے رادکہ کو وہاں بیٹھے دیکھا تو اس کی بوہنیں تن گئی اور ایک سیکنڈ میں ہی وہ اس کے اوپر چڑھ اٹھی یہ کون ہے شیام بیہاری جی نے رادکہ کو دیکھتے ہوئے پوچھا رادکہ دوسرے ڈپارٹمنٹ میں پڑھتی تھی یہی تو ہے لکی کی نئی گرل فنڈ ڈیمپل نے کہا اور اپنے دونوں ہاتھوں کو بانت لیا پھر اس نے رادکہ کی اور دیکھ کر ایک کڑوی سے مسکان چھوڑ دی اس کے بعد اس نے آگے کہا میں جانتی ہوں سر کی یہاں پر کیا کرنے کے لیے آئی ہے مجھے تو لگتا ہے کہ ایک عملنات سر سے ان کے ایک آنٹ کے بارے میں اور جانکاری نکلوانے کے لیے آئی ہے تاکہ بعد میں جا کر یہ ساری جانکاری لکی کو دے دیں اچھا یہ تو بہت خراب بات ہے شام بیہاری نے اپنا سر کھجاتے ہوئے کہا کونسی جانکاری آپ لوگ کس بارے میں بات کر رہے ہیں اور آپ لوگ یہاں کیوں آئے ہیں کیا آپ کو وہ چور ملا جس نے میرے پیسے چُرائے ہیں کمالنات جی نے پلنگ پر سے ہی لے ڈے لے ٹے کہا وہ ڈیمپل اور شام بیہاری کی باتیں سن کر اور زیادہ کنفیوز ہو گئے تھے سر بلکل آپ نے صحیح پہشانا ہمیں اس آدمی کی جانکاری مل گئی ہے جس نے آپ کے بیس لاکھ روپے چُرائے ہیں وہ آدمی کوئی اور نہیں بلکہ آپ کا ہی سب سے پیارہ سٹوڈنٹ لکی ہے ڈیمپل نے کہا اسے لکی کا نام اس طرح سے بدنام کرنے میں بڑا مزہ آ رہا تھا جہاں جہاں سے ہو سکتا تھا وہ وہاں وہاں سے اس کا پتہ کارٹ دینا شہتی تھی جیسے ہی کملنات جی نے اس کے مو سے لکی کا نام سنا تو وہ چونک گئے انہوں نے اپنے پلنگ میں ہی تھوڑا سا بیٹھتے ہوئے کہا لکی کیا بات کر رہے ہو لکی ایسا نہیں کر سکتا وہ ایسا آدمی ہے ہی نہیں جو اس طرح کی حرکت کرے کملنات جی نے کہا اور نام اپنی گردن ہلانے لگے انہیں یہ تو معلوم تھا کہ لکی غریب تھا لیکن ساتھی انہیں یہ بھی معلوم تھا کہ وہ ایسا کچھ نہیں کر سکتا تھا ارے سر آپ اس چالباز لکی کی بھولی شکل کے جال میں مدو لچیے آپ کو پتا ہے آج لکی نے گریب بچوں کو پڑھانے والی سنستھا کو کتنے روپے کا چندہ دیا ہے پورے پانچ لاکھ روپے اب آپ کو کیا لگتا ہے سر کہ لکی اتنا پیسہ کہاں سے لا سکتا ہے اس کی جیب میں چائے کا پانچ روپے تک نہیں ہوتا ہے اور وہ پانچ لاکھ کا چندہ دے دے گا شام بیہاری جی نے ڈیمپل کی بات کے سمرتھن میں کہا اور تو اور سر ڈیمپل نے بھی اپنی اور سے اس میں کچھ جوڑنا چاہا لیکن اس سے پہلے اس نے رادی کا کو پہنی نگاہوں سے دیکھا اور پھر بولی یہ جو لڑکی آپ کی سامنے آپ کا حال جاننے کا بہانہ کر رہی ہے نا یہ لڑکی کی گرل فرنڈ ہے ایک بار اس لڑکی کی مہنگی سی ڈریس پر تو آپ ذرا نظر ڈالیے سر اور یہ ایک ایسی نہیں ہے چھے ساٹھ ڈریس لائی ہے جس کی ٹوٹل پرائس تیس ہزار روپے کے آس پاس ہوگی اب آپ کو کیا لگتا ہے سر یہ لڑکی یا وہ لڑکی اتنا پیسہ کہاں سے لے کر آئیں گے ڈیمپل نے اپنی بھاؤں کو اور زیادہ گھنا کرتے ہوئے پوچھا نہیں سر یہ لوگ جھوٹ بول رہے ہیں سر یہ لڑکی تو لڑکی کو ٹارگٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہے وہ ایسا کبھی کچھ نہیں کر سکتا سر رادکہ نے ان دونوں کی اور دیکھا اور پھر زور سے چلا کر بولی رادکہ کیا سچ میں لکی تمہارا بوائی فرنڈ ہے ٹھیک اسی وقت پر کمل ناتھ جی نے رادکہ کی اور جٹل بھاؤں سے دیکھتے ہوئے پوچھا اگر لکی ہی رادکہ کے لیے کپڑے کھڑی کر لائیا تھا تو پھر سچ میں وہ دونوں ہی شک کے دائرے میں آ رہے تھے بولو نا کیا تم لکی سے پیار نہیں کرتی بولو اور اگر ہے ہمت تو منہ کر کے دکھاؤ کہ تم لکی سے پیار نہیں کرتی ڈیمپل نے مسکراتے ہوئے رادکہ کی اور دیکھتے ہوئے کہا ہاں سر ہے رادکہ نے اپنا سر نیچے جھکاتے ہوئے کمل ناتھ جی سے کہا یہ سنتے ہی کمل ناتھ جی نے اپنی آنکھیں بند کر لی اور پلنگ کے سہرے اپنی پیٹھ ٹکا لی ہاں ہاں دیکھا سر اب آپ کو ہماری بات پر یقین ہوا نا ڈیمپل نے کرور ہسی ہستے ہوئے کہا اس نے رادکہ کی اور دیکھا اور پھر اپنا موبائل نکالتے ہوئے بولی میں ابھی پولیس کو فون کر رہی ہوں اور تم دونوں بدماشو کو اندر کریں گے اور وہی تمہاری نہ ساری اکڑ نکالیں گے رادکہ کے مند میں ڈیمپل کے لیے بہت گصہ بڑھتا جا رہا تھا اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر ڈیمپل لگی کے پیچھے اس طرح سے ہاتھ ڈھوکر کیوں پڑھ گئی تھی جب وہ اس بات کو اچھی طرح سے جانتی تھی کہ لکی ایسا کچھ نہیں کر سکتا رکھو پولیس کو بلانے کی کوئی ضرور نہیں ہے جیسے ہی ڈیمپل نے اپنے فون پر سوہ نمبر ڈائل کیا اتنے میں کملنات جی نے اسے روک دیا لیکن سر ڈیمپل نے اپنی اور سے کچھ کہنا چاہا لیکن اس سے پہلے ہی کملنات جی نے اس کی بات کو بیچ میں کاٹتے ہوئے کہا مجھے لکی اور آدھکا کے اوپر پورا وشواس ہے اور اس بات کا کوئی ثبوت بھی نہیں ہے کہ جو پیسے لکی نے ان دنوں خرچ کیے ہیں وہ میرے ہی خاتے سے چورے ہو گئے ہیں کملنات جی کی نظروں میں لکی اور آدھکا دونوں ہی بہت سیدھے سادے بچے تھے اس لئے ان کے بارے میں کوئی بھی چاہے کچھ بھی کہے لیکن کملنات جی ان کی بات کو نہیں مان سکتے تھے سر پلیز اس معاملے میں موشنل مت ہوئیے میں اور ڈمپل ویسے بھی یہاں پر یہی جانکاری نکلوانے کے لئے آئے ہیں کہ آخر آپ کا پیسہ چوری ہوا تو ہوا کیسے شام بیہاری جی نے کملنات جی کو سمجھاتے ہوئے کہا میرا بینک کا کارڈ میرے فون کے پیچھے کور میں رکھا ہوا رہتا ہے اور میں اس کا پاسورڈ اپنی ایک چھوٹی سی پرسنل ڈائری میں لکھ کر رکھتا ہوں کل جب میں نے دیکھا تو میرا فون مجھے ملا نہیں میں نے بہت دھونڈا لیکن وہ گائب ہو گیا اس کے بعد میں سیدھا اپنا بینک ایک آنٹ فریز کروانے کے لئے بینک میں بھاگا لیکن جب تک میں وہاں پہنچا تب تک میرے خاتے سے پیسے گائب ہو چکے تھے کملنات جی نے ڈمپل اور باقی لوگوں کو بتایا جیسے ہی رادکہ نے کملنات جی کے فون کے خوجانے کی خبر سنی تو اس کے بدن میں مانو بجلی سے دوڑ گئی اسے لگ رہا تھا کہ آج غاس میں جو اسے فون ملا تھا کہیں وہ کملنات جی کا ہی تو نہیں تھا رادکہ نے اپنے بیگ کو ہلکے ہاتھ سے تٹولتے ہوئے کہا لیکن ڈمپل نے رادکہ کے ہاتھ کی اس حرکت کو دورن دیکھ لیا جیسے ہی اسے لگا کہ رادکہ اپنی جیب کے اندر سے کچھ تٹول رہی تھی اس نے کہا کیا ہے تمہارے اس بیگ میں کیا ہے دکھاؤ ڈمپل نے کہا اور اس سے پہلے کہ رادکہ کچھ کہہ باتی ڈمپل نے اس کے ہاتھ سے اس کا بیگ چھین لیا اور رادکہ کے منع کرنے کے بعد بھی بیگ میں ہاتھ ڈال کر اس میں سے وہ فون نکال لیا جیسے ہی کملنات جی نے ڈمپل کے ہاتھ میں وہ فون دیکھا انہوں نے چونکتے ہوئے کہا یہ میرا فون ہے اور یہ تمہارے بیگ میں کیا کر رہا ہے ان کا سوال سنتے ہی رادکہ تھوڑا سا گھبرا گئی اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کہے پھر بھی اس نے ڈرتے ڈرتے اپنی بات سمجھانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا سر میری بات سنیے سر آج تلاب کے پاس میں گئی تھی تو مجھے یہ فون وہاں پر گرا ہوا ملا تم ابھی بھی جھوٹ بول رہی ہو اگر یہ فون تمہیں گھاس پر گرا ہوا ملا تھا تو پھر جب میں نے تم سے پوچھا کہ تمہارے بیگ میں کیا ہے اور جب میں اسے باہر نکالنے لگی تب تم اتنی ڈرتے ہوئی کیوں تھی ڈمپل نے اس کے اوپر دواب بناتے ہوئے کہا اور آگے بولی سر اب اس کے پاس نہ آگے کے لیے کچھ بولنے کو بچا نہیں ہے آپ کا فون پہلے ہی چوری ہو چکا تھا اور وہ فون اس کے پاس سے برامت ہوا ہے اب اس سے بڑا اور کیا ثبوت ہو سکتا ہے تم اور لکی تو بھنٹی اور بولی نکلے یار ڈمپل نے اس کے اوپر تنج گستے ہوئے کہا نہیں ایسی بات نہیں یہ تم زبردستی کی بکواس مت کرو سمجھوی نا رادکہ نے بیبوسی کے بھاہو سے کہا اسے سچ میں اس وقت کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا اس کے آس پاس کیا چل رہا تھا اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا میں بکواس کر رہی ہوں کیا بات ہے سر ڈمپل نے زور سے تھاکہ لگاتے ہوئے کہا اور پھر بولی تو پھر مجھے ایک بات بتاؤ کہ آخر لکی جیسے آدمی کے پاس اتنے پیسے آئے کہاں سے اور تم مجھے یہ بھی بتاؤ کہ تم نے اس فون کے ساتھ کیا کیا ہے لکی کے پاس جو پیسہ ہے وہ اس کے پریوار کا پیسہ ہے وہ اس کا خاندانی پیسہ ہے رادکہ نے لکی کا پکش سب کے سامنے رکھنے میں اپنا پورا زور لگا دیا لیکن وہ ڈمپل جتنی بڑی ڈرامے باز نہیں تھی اور نہ ہی وہ اس کا مقابلہ کر سکتی تھی چلو ٹھیک ہے ڈمپل اس سے زیادہ پریشان مت کرو حالانکہ سب کچھ سن کر انہیں بھی کافی دکھ ہو رہا تھا ٹھیک ہے سر میں اسے فورس نہیں کروں گی ویسے بھی اب جب اپرادی پکڑا گیا ہے تو دوسرا بھی جلدی پکڑا جائے گا ڈمپل نے اسے ہکارت بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا اور پھر شام بیہاری کی اور دیکھتے ہوئے بولی چلیے سر کالے چلتے ہیں لکی بھی تو وہیں پر ہوگا ٹھیک ہے شام بیہاری جی بھی اس کی باتوں سے ترنت سہمت ہو گئے جیسے ہی وہ وہاں سے نکلنے والے تھے اس سے پہلے ہی شام بیہاری جی نے اپنے کلاس کے مونیٹر اور کچھ لڑکوں کو وہاں پر بلا لیا تاکہ وہ رادکہ کی اوپر نظر رکھ سکے رادکہ اگر وہاں سے بھاگ جا دی تو ڈمپل کا سارا پلان فیر ہو جاتا رادکہ کے آ جانے کے بعد سہی شام بیہاری جی اور ڈمپل ہاسپٹل سے نکل گئے تھے ادھر رادکہ کو لگ رہا تھا کہ وہ نہ جانے کس مسئیبت میں فس گئی تھی بھلے ہی اس کی گلتی بھی نہیں تھی پھر بھی وہ کملنا جی سے نظر نہیں ملا پا رہی تھی اب لگ رہا تھا کہ اب لکی ہی اس سے اس معاملے میں کچھ ملت کر سکتا تھا کاش لکی بھی میرے ساتھ یہاں پر آ گیا ہوتا رادکہ نے کہا اور اوپر چھت کی اور دیکھنے لگی اس کی آنکھوں سے آنسو نکل کر اس کے گالوں پر جا گر رہے تھے جس گتی سے رادکہ کے گال پر آنسو آ رہے تھے اس سے بھی دو گنی گتی سے ڈیمپل اور شیام بیہاری ان کی گاڑی میں کالج جا رہے تھے ادھر وہ کالج مہوش نہیں والے تھے کہ ادھر لکی بھی کملنا جی کے آفیس میں گھس گیا تھا اس نے آس پاس دیکھا تو وہاں پر کوئی نہیں تھا وہ چپ چاپ ان کی آفیس میں گھسا ان کی ٹیبل پر وہ نوٹ رکھ دیا اب جیسے اس نے باہر نکلنے کے لئے دروازہ کھولا اس نے دیکھا سامنے ڈیمپل اور شیام بیہاری کھڑے تھے اچھا ہوا سر جو ہم نے سی سی ٹی بی میں دیکھ لیا اور نہ اب تک تو یہ بھی فرار ہو جاتا ڈیمپل نے کہا ذرا دیکھوں تو یہ اندر کیا کر رہا تھا شیام بیہاری جی نے کہا اور اندر جا کر کملنا جی کے ٹیبل کو دیکھنے لگے جیسے ہی وہ ٹیبل پر رکھے ساوان کو الٹ پلٹ رہے تھے تب ہی لکی کے دل کی دھڑکن دیس ہو گئی اور اتنے میں ڈیمپل کے ہاتھ میں وہ نوٹ لگ گیا جو لکی نے اپنے ہاتھوں سے لکھ کر وہاں رکھا تھا یہ کیا ہے شیام بیہاری جی نے اس کے ہاتھ سے وہ نوٹ لیا اور اسے زور سے پڑھنے لگے کملنات سر میں آپ سے معافی مانگتا ہوں میں ہی وہ بدماش ہوں جس نے آپ کے پیسے اب آگے کیا ہونے والا تھا کیا لکی کا یہ معافی نامہ اسی کو جل بھیجوا دینے والا تھا لکی کیسے خود کو اور آدھکا کو اس مصیبت سے باہر نکالتا آپ کو کیا لگتا ہے کیا ہوں گے ان سبی سوالوں کے جواب کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیں اور سبی سوالوں کے جواب کو جاننے کیلئے سنتے رہیے انسٹا ملین لیئر صرف پاکٹ ایف ایم پر شیام بیہاری جی اور ڈیمپل لکی کے سامنے کھڑے تھے ان کے ہاتھ میں وہ نوٹ تھا جو لکی نے ابھی کملنات جی کے لیے لکھا ہوا تھا وہ چاہتا تھا اسے کملنات جی خود پڑھیں لیکن اس وقت یہ نوٹ شیام بیہاری جی کے ہاتھوں میں کھلا پڑا تھا اور انہوں نے اسے پورا پٹ لیا تھا پڑھنے کے بعد شیام بیہاری جی نے لکی کی اور دیکھا اور بولے اب بتاؤ لکی اس پورے معاملے میں تم کچھ صفائی دینا چاہوگے ان کی آنکھیں لکی کو دیکھ کر گھورے جا رہی تھی لکی کے لیے ان کے منہ پہلے سے جو تھوڑی بہت حکارت تھی وہ اس پرچے کو پڑھنے کے بعد اور بھی بڑھ گئی تھی لکی نے اپنی اور سے صفائی پیش کرتے ہوئے کہا سر سچ وہ نہیں ہے جو آپ سمجھ رہے ہیں میں مانتا ہوں کہ یہ نوٹ میں نہیں لکھا ہے لیکن میں نے یہ نوٹ اس لیے نہیں لکھا کیونکہ میں نے جھوڑی کی ہے میں نے یہ نوٹ اس لیے لکھا ہے تاکہ میں کملنات سر کی مدد کر سکوں سمجھیں آپ میری بات لکی اپنے آپ کو اس وقت صرف سچ بول کر ہی بچا سکتا تھا اب بھلے ہی وہ لوگ اس کی بات مانتے یا نہ مانتے لیکن اس کے پاس اس وقت سچ بولنے کے علاوہ کوئی اور چارہ نہیں تھا بے شرم صاف صاف تم نے اس پیپر پر لکھا ہے کہ تم نے چھوڑی کی ہے تم نے خود اس میں لکھا ہے کہ تم اس کے لیے سر سے معافی مانگتے ہو اور تم کھڑے ہو کر کہہ رہے ہو کہ تم ان کی مدد کرنا چاہتے ہو یہ کس طرح کی مدد ہوگی میری تو سمجھ سے باہر ہے شیام بیہاری جی نے کہا اور ڈمپل کی اور دیکھنے لگے لکھی کو لگ رہا تھا کہ وہ لوگ اس کی بات سننے کے لیے راضی ہی نہیں تھے جس طرح سے ڈمپل شیام بیہاری جی کی اور دیکھ کر مسکرا رہی تھی اسے صاف سمجھا رہا تھا کہ ان دونوں کی پہلے سے ہی سارٹ کارٹ ہو چکی تھی ویسے سر بیس لاکھ روپے کی چوڑی کا مطلب کم سے کم بیس سال کی جیل تو ہوگی نا لکھی مجھے تو بڑا مزہ آئے گا جب میں تم جیسے چور کو نہ جیل میں جاتے ہوئے دیکھوں گی ڈمپل نے کہا اور اپنا فون نکال کر پولیس کو فون کرنے لگی ایک منٹ رکو پہلے ہم اسے کملنات سر کے پاس لے جاتے ہیں اور وہاں پر ان دونوں کے موں سے سر کے سامنے یہ قبول کرواتے ہیں کہ ان دونوں نے ہی ان کے پیسے پر ہاتھ ڈالا ہے دیکھتے ہیں یہ سر کو فیس کر پاتا ہے یا نہیں شیام بیہاری جی نے لکھی کو پکڑتے ہوئے کہا انہیں ڈر تھا کہ وہ کہیں بھاگ نہ جائے جیسے ہی لکھی نے یہ سنا کہ ان لوگوں نے اس کے ساتھ رادکہ کو بھی اس میں فضا لیا تھا تو اسے کافی غصہ آیا رادکہ ایک بہت ہی سیدھی سادھی اور اپنے کام سے کام رکھنے والی ایک لڑکی تھی اس کے ساتھ ایسا غلط ویبھار کیا جائے یہ سب لکھی نہیں دیکھ سکتا تھا اور نہ ہی رادکہ اسے سہ سکتی تھی ادھر شیام بیہاری جی لکھی کو کھیشتے ہوئے کالج کے گیٹ کے پہر لے آئے پھر انہوں نے اسے پکڑ کر اپنی گاڑی میں بیٹھایا اور سیدھا سرکاری اسپتال لے گئے ٹھیک اسی وقت کاملنات جی کو بھی بہت سارے لڑکوں نے گھیڑ لیا تھا وہاں پر کافی سارے سٹوڈنٹس جمع ہو گئے تھے ان سب کو اس بات کی خبر لگ گئی تھی کہ ان کے چوری ہوئے بیس لاکھ روپے مل گئے تھے اور یہ خبر دینے کے لیے بہت سارے بچے خود آ گیا تھے لازمی ہے کہ چاروں بھی اس موقع پر آکروش کے ساتھ آنے والی تھی شام بیہاری جی کی فون کر دینے کی وجہ سے انہیں اس بات کا پتا چل گیا تھا کہ لگی نے ہی سارے پیسے چڑھائے تھے اب وہ لگی کا چہرہ دیکھنے کے لیے بیتاب ہوئے جا رہے تھے شام بیہاری جی کی گاڑی اسپتال کے بھار آ کر رک گئی اور وہ لگی کو اپنی گاڑی سے اتار کر کھینچتے ہوئے اپنے ساتھ ہاسپٹل کے گلی آروں میں لے گئے ارے یہ وہی لڑکا ہے نا جس نے آج دو پہر میں بچوں کے پڑھائی کے لیے پانچ لاکھ روپے دیئے تھے سر آپ تو بہت ہینڈزم ہیں سر آپ تو میرے آئیڈل ہیں کیا میں آپ کو اپنے لائف پر جوڑ سکتی ہوں سر سر میں آپ کو بہت پسند کرتی ہوں پلیز آپ اپنی لائف میں آنے کا مجھے ایک چانس دیجئے نا یقین مانئے آپ کو میرے ساتھ بہت مزائے گا کچھ لڑکیاں جو کس بڑے سے تماشے کو دیکھنے کے لیے اسپٹال آئی تھی وہ بھاگ بھاگ کر لکی کے سامنے آ رہی تھی وہ سب اس کے ساتھ رہنے کے لیے جیسے مری ہی جا رہی تھی ارے تم سب کا دماغ خراب ہو گیا کیا تم اسے سر کہہ رہی ہو تم اس جیسے آدمی کی تعریف کر رہی ہو کیا تم نے دیکھا نہیں کی شام بیہاری سر کیسے اسے تمہارے سامنے ہی گھسیٹتے ہوئے لے جا رہے تھے اسی آدمی نے کملنات سر کے بیس لاکھ روپے چھرائیں کسی لڑکی نے ان سب لڑکیوں کی آنکھوں سے بردہ ہٹاتے ہوئے کہا ہاں اسی آدمی نے سر کے بیس لاکھ روپے چھرائیں اور آج یہ سب کے سامنے روبین ہوت بننے کا ناٹک کر رہا تھا یہ آدمی ایک پاگل ہے پاگل ایک دوسرے لڑکی نے پہلے لڑکی کی بات میں اپنی بات جوڑتے ہوئے کہا ادھر تب تک چارو اور آکاش پی اسپتال کے گلیاروں میں آ گئے تھے اور وہ لوگ ان لڑکوں کی بات میں سہمتی دیتے ہوئے وہیں کھڑی لڑکیوں کو ساری بات سمجھا رہے تھے کیا؟ تم نے کملنات سر کے بیسے چھرائیں تم تو ایک نمبر کے فراڈ نکلے یہ سارا پیسہ کالیج کے کام میں لگنے والا تھا اور تم نے اسے چھرائے لیا تمہیں کیا لگتا ہے؟ تم بچوں کے نام پر پیسہ دے کر کالیج کے بچوں کے بھوشی کے ساتھ ایسا مزاق کر سکتے ہو تمہاری اس حرکت سے پتا چلتا ہے کہ تم کتنے بڑے بدماش ہو اگر تمہیں پکڑا نہیں جاتا تو آج سر کے اوپر ان بیس لاکھ روپے کی ذمہ داری آ جاتی ہے سر بہت اچھے انسان ہے اور ساتھ ہی تمہیں اتنا پسند کرتے تھے وہ پھر بھی تم نے ان کے ساتھ ایسا کیا جو لڑکیاں بھی تک لکی کی گنگان گا رہی تھی وہ شانکی اس کے خلاف پولنے لگی سب کے سب ایک چھٹکے میں ہی لکی سے ناراض ہو گئی اور ان میں سے کچھ نے تو لکی کے اوپر اپنا ہاتھ بھی اٹھا دیا بھلے ہی ان سب چیزوں سے لکی کو کافی درد ہو رہا تھا لیکن پھر بھی اسے وہ درد محسوس نہیں ہو رہا تھا وہ اسے اپنے دماغ پر نہیں چڑنے دینا چاہتا تھا اور نہ ہی ان کی باتوں کے بدلے وہ کوئی صفائی دینا چاہتا تھا اس کے پاس اتنا وقت ہی نہیں تھا وہ تو بس جلد سے جلد کملنات سر کے پاس جانا چاہتا تھا اس وقت اسے صرف رادکہ کی جنتہ کھائے جا رہی تھی اسے اس کے لئے کافی ڈر لگ رہا تھا اسے لگ رہا تھا کہ جس طرح کا برطاو اس کے ساتھ کیا جا رہا تھا اسی طرح کا برطاو شاید رادکہ کے ساتھ بھی کیا جا رہا ہوگا اس نے اپنی ساتھیوں کی طرف سے آنے والی ہر گالی ہر مکے اور ہر لات کو اگنور کیا اور وہ سیدھا شام بیہاری جی کے ساتھ کملنات جی کے وارڈ کی اور تیزی سے بڑھنے لگا جیسے ہی لکی اندر گھوسا تو اس نے جو دیکھا اسے دیکھ کر وہ حیران رہ گیا رادکہ کو ڈھیر سارے لوگوں نے گھیر رکھا تھا اور وہ فرش پر نیچے گری ہوئی تھی اس کے بال بری طرح سے بکھرے ہوئے تھے اور اس کے موہ سے لا ٹپک رہی تھی اس کی نیلی ڈریس کے اوپر کچھ لوگوں کے چپل اور جوتے کے نشان بھی تھے رادکہ لکی زور سے چلایا وہ من ہی من اس حالت کے لیے خود کو دوش دے رہا تھا وہ اس کے ساتھ یہاں پر نہیں آیا اور اس لیے وہ رادکہ کو بچا نہیں پایا اس بات کا لکی کو کافی گصہ آ رہا تھا ہٹو یہاں سے سب دور ہٹو لکی زور سے چلایا اور اس نے ان لوگوں کو ڈرانے کے لیے اپنے ہاتھ میں کرسی اٹھا لی وہ پاگل ہو گیا تھا اور اگات کے اوپر تو وہ کرسی فیک نہیں والا تھا کہ اچانک اسے پیچھے سے کسی کی آواز آئی نہیں لکی رک جاؤ لکی نے اس آواز کو سنتے ہی اپنے ہاتھوں کو روک لیا یا کسی اور کی نہیں بلکی رادکہ کی یہ آواز تھی لکی رکا اس نے کرسی نیچے رکھی اور رادکہ کی اور دیکھنے لگا اس کی آنکھیں مارے گصے کے لال ہو گئی تھی اور اس کے ہونٹ گصے کی وجہ سے گاپ رہے تھے جیسے ہی اس نے رادکہ کی آواز سنی اور اس کی اور دیکھا تو اس کے چہرے پر تھوڑی سی ہی صحیح لیکن خوشی چھا گئی رادکہ نے اپنے فیکے سے چہرے سے لکی کی اور دیکھا اور بولی نہیں لکی ان لوگوں سے لڑنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے پس تم لوگوں کو اتنا بتا دو کہ تم نے سر کے پیسے نہیں چُرائے تمہیں اتنا بتاؤ اور پھر ہم یہاں سے نگل جائیں گے ٹھیک ہے رادکہ لکی نے اس کے پاس آتے ہوئے کہا اور نیچے بیٹھ کر اسے گلے لگا لیا پھر اس نے اس کے بالوں کو آہستے سے ٹھیک کر دیا لکی اس کے ساتھ ایسے بیٹھا تھا جیسے کوئی ان دونوں کی اور دیکھ ہی نہیں رہا تھا باقی سب لوگ بھی لکی کو اتنے گسے میں دیکھ کر ڈر گئے اور وہ بھی ان دونوں کو دیکھ کر ان کے مزے لیتے ہوئے ہسنے لگے ارے واہ کیا بات ہے تو اب یہ دونوں چور آپ سب کے سامنے اپنے پریم کا پردرشن کر رہے ہیں ڈمپل رادکہ اور لکی کے سامنے آ کر اپنے ہاتھ باندھ کر کھڑی ہو گئے اور پھر گھمنڈ کے ساتھ مسکراتے ہوئے بولی لکی چپ چاپ بتاؤ کی سارا پیسہ تم نے کون سے بینک میں جمع کروا رکھا ہے جلدی سے وہ سارا پیسہ ہمیں دے دو تم جتنی جلدی کروگے اتنی ہم تمہاری سزا کم کروا دیں گے میں نے کہا نا میں نے کملنات سر کے پیسے کو ہاتھ بھی نہیں لگایا ہے لکی نے بینا ڈمپل کی اور دیکھتے ہوئے گزے میں کہا وہ ابھی بھی رادکہ کے بالوں کو ہی ٹھیک کرنے میں لگا ہوا تھا کیا لکی اب بھی اتنی زد کر رہے ہو جب سچ سامنے آ ہی گیا ہے تو چپ چاپ اپنی گلتی مان لو نا زد کرنے سے تم تھوڑی نہ بچ جاؤگے ڈمپل نے کہا اور وہ پرچہ نکال لیا جو لکی نے اپنے ہاتھوں سے لکھا تھا پھر ڈمپل نے اسے کھولا اور سب کا دھیان اس کی اور دلاتے ہوئے کہا کملنات سر اور باقی سبھی لوگ ذرا ایک بار دھیان سے اس پرچے کو دیکھئے جب ہم نے لکی کو کملنات سر کی آفیس کے باہر سے پکڑا تو ہم نے دیکھا کہ ان کی ٹیبل پر یہ نوٹ چھوڑ گیا تھا اب آپ خود اسے اپنی آنکھوں سے پڑھ لیجئے اس میں جو لکھا ہے کیا وہ سب کچھ سمجھنے کے لئے کافی نہیں ہے لکی یہی تو جب سب ہی سٹیڈنٹس نے اس نوٹ کو پڑھا تو انہوں نے اسے کملنات سر کی حوالے کر دیا کملنات سر خود اس بات پر وشواس نہیں کرنا چاہتے تھے لیکن اس نوٹ کی لکھائی اور اس کے اوپر جو لکھا تھا وہ پڑھ کر وہ بھی اس بات کو ماننے سے منع نہیں کر سکتے تھے اس وقت ان کے دل کا کیا حال ہوا تھا یہ صرف وہی جانتے تھے سر میں نے یہ نوٹ اس لئے لکھا تاکہ میں آپ کی مدد کر سکوں سچ مانئے میرا کوئی برا انٹینشن نہیں تھا لکی نے پھر سے اپنی اور سے صفائی پیش کرتے ہوئے کہا یار لکی بس کرو اور کتنا مزاک کرو گی مجھے بہت ہسی آ رہی ہے بھی صحیح بتا رہی ہوں میں ڈمپل نے زور سے ہستے وکا پھر اس نے تیکھی نظروں سے لکی کی اور دیکھا اور بولی چلو میں تم سے ایک سوال کرتی ہوں جیسا کہ تم کہہ رہے ہو کہ تم نے پیسے نہیں چلائے تو پھر تمہارے پاس وہ پانچ لاکھ روپے آئے کہاں سے اور ساتھی تمہارے پاس وہ پیسہ کہاں سے آیا ہے جس کی وجہ سے تم ساکشی کے ساتھ جا کر سین این مون میں خانہ کھا کر آئے اور اس چھوڑ کیلئے تم نے اتنے مہنگی کپڑے کھری دے بتاؤ ہے تمہارے پاس اس کا کوئی جواب اب پلیز تم یہ مت کہنا کہ تم نے اتنا سارا پیسہ لاٹری کی وجہ سے جیتا ہے پلیز کیونکہ تمہاری اس بکواس کو سننے کے لیے میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے اور نہ ہی اس پر کوئی وشواس کرنے والا ہے مجھے بھی معلوم ہے کہ اس پاک پر کوئی وشواس نہیں کرے گا اور میں خود یہ بات کہتا ہوں کہ میرے پاس جو پیسہ ہے وہ لاٹری کا پیسہ نہیں ہے لکی اپنی جگہ سے کھڑا ہوا اور پھر رادکہ کو سہارا دیتے ہوئے اسے بھی اپنے ساتھ کھڑا کیا پھر اس نے مسکراتے ہوئے ڈمپل کی گھمن ڈی سی آنکھوں میں دیکھا اور بولا یہ سارا پیسہ میرا اپنا پیسہ ہے میں ایک امیر گھر پریبار سے آنے والا لٹکا ہوں اس سے پہلے لکی اپنی پہچان سب لوگوں سے چھپا کر رکھنا چاہتا تھا تاکہ اسے یا اس کے دوستوں کو کسی طرح کی مسئیبت کا سامنا نہ کرنا پڑے لیکن اب اسے لگ رہا تھا کہ وہ جتنا اپنی پہچان کو چھپا تھا اتنی اس کی اور اس کے ساتھ والوں کی مشکلیں بڑھتی چلی جاتی اور اس کے بعد بھی اس کے اپنی پہچان چھپانے کی وجہ سے رادکہ کو جب اتنی چوٹ آئی گئی تھی تو پھر اس پہچان کو چھپانے کا کوئی فائدہ نہیں تھا جیسے ہی لکی نے اپنی بات ختم کی وہاں کھڑا ہر ایک آدمی چونکتے ہوئے اس کی اور دیکھنے لگا ایک پل کیلئے تو ان کے موں کھلے کے کھلے تھے لیکن اگلے ہی پل وہ سب زور سے ہسنے لگے لکی تمہیں بہانہ دینے کیلئے اور کوئی بہانہ نہیں ملا تم یہ بھی کہہ سکتے تھے نا کہ تم نے یہ سارا پیسہ سمگلنگ میں کمائے تھا مجھے تو لگتا ہے نا کہ تمہیں ایک کہانی کار ہونا چاہیے سچ میں ڈیمپل نے پھر سے اس کا مزاق اڑا دے ہوئے کہا اسے ابھی بھی لکی کی بات پر وشواس نہیں ہو رہا تھا اگر تم امیر ہو تو میں بھی امیر ہوں اور میں تم سے سینئر بھی ہوں اس لئے تمہیں نہ مجھے پاپا کہہ کر بلانا چاہیے ہاں ہاں اس دنیا کا سب سے امیر آدمی میں ہوں اور تم تم تو امیر آدمی کی بیٹے ہو پھر بھی تم میرے سامنے ہوشیار بننے کا ناڈک کر رہے ہو اپنے باپ سے مستی مت کر لگی جیسا حال ڈیمپل کا تھا ویسا ہی حال لکی کا بھی تھا جس طرح سے وہ لکی پر وشواس کرنے کو نازی نہیں تھی اسی طرح باقی کے لوگوں کو بھی اس کی باتوں میں کوئی وزن نظر نہیں آ رہا تھا لکی کو یہ سب بات سن کر اور بھی زیادہ غصہ آ گیا اسے لگ رہا تھا کہ ان سب گھمنٹ کے پلندوں کو اس بات کا احساس تک نہیں تھا کہ وہ کس آدمی کے سامنے کھڑے ہو کر اس طرح کی بات کر رہے تھے اگر لکی اپنے موں سے صرف ایک شپ نکالتا تو ان لوگوں کے پورے کے پورے پریبار ختم ہو جاتے اب لکی آگے کیا کرنے والا تھا کیا وہ ان لوگوں کو اپنی پہچان کے بارے میں یقین کروا پاتا یا پھر کملنات جی اسے پلس کی حوالے کر دیتے آپ کو کیا لگتا ہے کیا ہوں گے ان سبی سوالوں کے جواب کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اور سبی سوالوں کے جواب کو جاننے کے لیے سنتے رہے ہیں سٹاملے نیر صرف پاکٹ اف امپر جب لکی کے ٹیچر اور وہاں کھڑے سٹوڈنس بھی پولس کو بلانے کے لیے آمدہ ہو رہے تھے تو رادکہ لکی کے بچاو کے لیے بیچ میں ہی گد پڑی وہ کسی بھی حال میں لکی کو جیل جاتے ہوئے نہیں دیکھنا چاہتی تھی اور اس لیے اس نے اس پورے چوری کا الزام اپنے سر پر لے لیا اس نے لوگوں کو اس صفائی کے ساتھ پوری کہانی سنائی تھی کہ ہر کوئی اس کی بات ماننے کو تیار ہو گیا تھا ایک ٹیچر کا اشارہ پاتا ہی کچھ لڑکیوں نے رادکہ کو اس کے کپڑوں کے ساتھ پکڑ لیا تھا اور اسے وہ باہر لے جانے لگے تھے لیکن لکی بھی اتنی آسانی سے رادکہ کو اس کے سامنے سے جاتے ہوئے کیسے دیکھ سکتا تھا اگر وہ لکی کو جیل جاتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی تھی تو یہی درش لکی بھی اس کے ساتھ ہوتا کیسے دیکھ سکتا تھا اس لیے جیسے ہی رادکہ آگے بڑھنے کو ہوئی کہ اتنے میں لکی نے پیشے سے آواز دیتے ہوئے کہا رادکہ تمہیں اور مجھے کچھ چھپانے کی ضرورت نہیں ہے رادکہ سب کی آنکھیں یہ سنتے ہی لکی کی اور مڑ گئی تھی رادکہ جو کی تھوڑا سا آگے نگل گئی تھی وہ پھر سے پلٹ کر لکی کی اور دیکھنے لکی تھی لکی اس کی اور ایک فیکی سی موسکان کے ساتھ دیکھ رہا تھا اس کی زندگی میں اس کے ساتھ ایک ایسی لڑکی کھڑی تھی جو اس کے لیے اتنا بڑا ذوکھم اٹھانے کو تیار تھی لکی کو اس سے زیادہ اور کچھ نہیں چاہیئے تھا تم کہنا کیا چاہتے ہو لکی اس ٹیچر نے لکی سے پوچھا جس نے رادکہ کو پکڑوانے کے عادیش دیئے تھے اس نے لکی کے ہی کہے شبد کو پکڑا اور پھر بولا تمہارے حساب سے رادکہ کیا جھوٹ بول رہی ہے تو اس کا مطلب تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ وہ بیس لاکھ روپے اور کسی نے نہیں بلکہ تم نے چھرائے صحیح بات ہے برابر ارے سر اگر میں کہوں گا کہ آپ کا پیسہ میں نے نہیں چھرائے تو آپ میری بات کو تو مانیں گے نہیں لیکن آپ جب کالیج سے نکلے تھے تو مجھے ہی تو پکڑنے نکلے تھے نا تو اس کا یہی مطلب ہوا نا سر کہ رادکہ نے پیسے نہیں بلکہ میں نے چھرائے لکی نے اس کے ٹیچر کو سمجھاتے ہوئے کہا سیدھی بات ان لوگوں کو ویسے بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی اس لیے لکی نے بھی اپنے سمجھانے کے طریقے کو الٹا کر لیا تھا ہاں ہاں آخر تم نے مانی تو لیا نا کہ یہ سب تم نے ہی کیا ہے بھلے ہی میں خود یہ کہوں یا اسے کرنے کی سوچوں بھی تو میں جانتی ہوں کہ ایک لڑکی کے لیے یہ سب کرنا کتنا مشکل ہے ڈیمپل نے لکی کی اور دیکھتے ہوئے کہا لکی نے جیسے ہی اپنے اوپر لکی جھوٹے الزام کو سویکار لیا تھا تو اس بات کی سب سے زیادہ خوشی ڈیمپل کو ہی ہوئی تھی اس کا من تو کر رہا تھا کہ وہ لکی کو پولس کے حوالے کر کے آ جائے لیکن بات اتنی جلدی ختم کہاں ہونے والی تھی لکی کی بات کا جواب رادکہ نادے ایسا کیسے ہو سکتا تھا اس لئے پھر اس نے کہا نہیں ایسا نہیں ہے یہ جھوٹ بول رہا ہے ساری گلتی میری ہے لکی کی نہیں رادکہ سمجھ گئی تھی کہ لکی صرف اسے بچانے کی کوشش کر رہا تھا دیکھو رادکہ پاگلپن کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے بیکار میں سب کے سامنے جھوٹ مت بولو جب میں نے ان سب چیزوں کا پلان کیا تھا تو تیہ بھی میں نے کیا ہوگا نا میں نے ہی سر کے بیس لاک روپے چرائے تھے اور اس چوری کو چھپانے کیلئے یہ ہی تھا کہ میں تمہارے اوپر زیادہ سے زیادہ پیسے خرچ کروں پھر میں نے دیکھا کہ اتنے سارے پیسے کو اتنی جلدی خرچ نہیں کیا جا سکتا اس لئے میں نے پانچ لاک روپے اس دن ڈونیٹ کر دیئے لکی نے سب کا دھیان اپنی اور کھینچتے ہوئے کہا وہ جس طرح سے آگے آ کر کھڑا ہو گیا تھا اور جو کہانی سب کے سامنے رکھ رہا تھا اسے سن کر وہاں کھڑے لوگوں کو تو یہی لگ رہا تھا کہ لکی سچ بول رہا تھا لیکن صرف رادکہ کا دل جانتا تھا کہ وہ جھوٹا تھا خیر جھوٹ تو وہ دونوں ہی بول رہے تھے لیکن دونوں میں صرف اس بات کا کمپیٹیشن چل رہا تھا کہ دونوں میں سے زیادہ اچھا جھوٹ کون بول کر کس کی جان بچا سکتا تھا اسی کھیل کو آگے بڑھاتے ہوئے رادکہ نے بھی کہا نئی لکی تم کیوں ان سب لوگوں کے دماغ کے ساتھ کھیلنے کی کوشش کر رہے ہو اگر ایسا ہوتا تو پھر میں اپنے موں سے اس بات کو ایڈمنٹ کیوں کرتی اور میں کیوں کہتی کہ یہ جو کچھ ہوا وہ سب میری وجہ سے ہوا تم کیوں جھوٹ بول رہے ہو مجھے سمجھ نہیں آ رہا ہے رادکہ نے لکی کی منشاؤں سے انجان بن جانے کا نا ٹک کرتے بے کہا لیکن اس کی بات سن لینے کے بعد وہاں کھڑے لوگوں کو ایسا لگ رہا تھا کہ رادکہ نے پیسے نہیں چُرائے تھے ارے یار رادکہ تم چھوٹی بچی ہو کیا تمہیں کیا لگتا ہے کہ تم یہاں جھوٹ بول کر نکل جاؤ گی لیکن تمہیں کیا لگتا ہے کہ تم پولیس کے سامنے بھی ایسے جھوٹ بول پاؤ گی جس طرح سے تمہارا یہ جھوٹ یہاں سنڈنس کے بیچ میں ٹکا ہوا ہے میں بتا رہا ہوں وہ ایسا جھوٹ وہاں پولیس کے سامنے نہیں ٹکنے والا وہ لوگ جھڑ سے تمہارے جھوٹ کو پکڑ لیں گے اور تب تمہارے لئے اور زیادہ دکت کھڑی ہو جائے گی اور ویسے بھی اب سب کے سامنے سب کچھ آئی گیا ہے اور میں ان لوگوں سے اور کچھ نہیں چھپانا چاہتا سو پلیس بات مانو میری لکی نے کہا رادکہ اس بار تو لکی کی بات سن لینے کے بعد حق کی بکی رہ گئی تھی اسے ابھی تھوڑی دیر پہلے تو یہی لگ رہا تھا کہ کھیل اس کے ہاتھ میں تھا لیکن اب اسے سمجھ آیا کہ لکی اسے بھی بڑا کھلا رہی تھا جس طرح سے لکی نے ان سب لوگوں کے سامنے اپنی کہانی بنائی تھی وہ اب رادکہ کو بھی تھوڑی تھوڑی سچ لگنے لگی تھی رادکہ کے پاس سچ میں اس کی بات کے جواب میں چپی بچی تھی لکی کیا سچ میں ایسا کیا تھا تم نے کیا سچ میں تم میرا استعمال کر رہے تھے لکی رادکہ نے لکی کی اور دیکھتے ہوئے کہا اس کے لیے جیل جانے سے بڑا درد اس بات کا تھا کہ لکی نے اس کا استعمال کیا تھا اسے زیادہ تکلیف اس بات کی ہو رہی تھی کہ لکی نے سچ میں اس کی بھاوناؤں کے ساتھ کھیلا تھا وہ شک کی نظروں سے لکی کی اور دیکھے جا رہی تھی وہ اس بات کے اوپر ذرا بھی وشواس نہیں کرنا چاہتی تھی لیکن اسے ایسا لگ رہا تھا کہ اس کے وشواس کرنے یا نہ کرنے سے سچ تو بدلنے والا نہیں تھا لکی نے بھی اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھا اور کہا مجھے معاف کر دو راتھی کہا لکی نے اپنے پلکوں کو تھوڑا سا چھپکاتے ہوئے کہا جیسے ہی رادکہ نے موہ سے اس کے سوری سنا اس کی آنکھوں میں سے دو موٹے موٹے آنسو ڈھلک کر نیش سمین پر گر پڑے وہ اپنی بھری ہوئی آنکھوں سے لکی کو دیکھے جا رہی تھی اور لکی کے چہرے کو ٹھیچ سے دیکھ پانے سے پہلے ہی اس کی آنکھوں کے بیچ میں سے اس کے آنسو آ جاتے تھے اس کے ہونٹ آرے درد سے فرفڑانے لگے تھے اور اس نے انہی پھر فڑاتے ہوئے خوٹوں سے لکی کی اور دیکھتے ہوئے کہا تم نے مجھ سے آنکھر جھوٹ کیوں بولا لکی رادکہ کی اس بات کا لکی کے پاس کوئی جواب نہیں تھا اور اس سے پہلے کہ وہ اسی سے کچھ پوچھ پاتا کہ اس نے کیا کہا تھا رادکہ بھاگتے ہوئے اس کمرے سے باہر چلی گئی وہ جہاں سے گزر رہی تھی اس کے آنسو فرش کو بھنگوتے ہوئے چلے جا رہے تھے ادھر لکی بھی رادکہ کی آخری چھلک کو ہی اپنی آنکھوں کے سامنے ابھی تک ہٹا نہیں پایا تھا وہ بھی اس کے لئے اسی طرح سے رونا چاہتا تھا لیکن وہ بس رو نہیں سکتا تھا رادکہ نے لکی کے جذبات کو شاید غلط سمجھ لیا تھا وہ شاید یہ نہیں دیکھ پا رہی تھی کہ اگر وہ خود لکی کے بچاف کے لئے آگے آسکتی تھی تو کیا لکی بھی اس کے بچاف کے لئے آگے نہیں آسکتا تھا لیکن اس نے تو اس کے کہانی کے ہر ایک شبت کو جیسے سچ مان لیا تھا اب اس سے پہلے کہ لکی رادکہ کو منانے کے بارے میں کچھ سوچ پاتا اس سے پیچھے سے آواز آئی لکی او لکی تم کیسے آدمی ہو یار کیسے آدمی ہو تم مجھے تو لگا تھا کہ تم رادکہ کے ساتھ سیریس رہو گے میں تو سمجھ رہی تھی کہ تم نے سچ میں سچا پیار کیا تھا مجھے تو اس بات کی تم سے بالکل امید نہیں تھی کہ تم اس پیچاری کا یوز کر رہے تھے اچھا ہوا کہ میں تمہاری زندگی سے نکل گئی یار ورنہ تم بھی مجھے اسی طرح بے فکوف بناتے جس طرح تم نے رادکہ کو بے فکوف بنایا ہے ڈمپل نے لکی کے اوپر تنج کستے وے کہا اور اسے دیکھ دیکھ کر باقی کے لوگ بھی اپنی سمجھ زبان اور بھاشا کے حساب سے لکی کے اوپر تنج کسے جا رہے تھے لیکن لکی کے کانوں میں ان میں سے کوئی بھی بات جان ہی رہی تھی وہ ان لوگوں کے کہے کے اوپر کوئی دھیان نہیں دے رہا تھا اس کے اپنے خیال تو رادکہ کے ساتھ پہلے ہی نکل گئے تھے اور اس کا دماغ بھی اب سچ میں کام کرنا بند کر دیا تھا اسے بس اب اس چیز کی امید تھی کہ کہیں وہ لڑکی کسی طرح کی بے فکوفی بھری حرکت نہ کر دے رادکہ کے جانے کے بعد اور لکی کتنی جگ ہسائی کے بعد کالیج کے باقی ٹیچرز اور سٹڈنٹس ونگ کے پرسیڈنٹ وغیرہ سب لوگ ہاسپیٹل میں آ گئے تھے کچھ ایک لوگوں سے بات کرنے کے بعد اور کمل ناد جی کی رائے جان لینے کے بعد وہ لوگ اس نے سکرچ پر پہنچے کہ انہوں نے پہلے ہی چھ لاکھ تیس ہزار روپے تو وصول ہی لیے تھے اور اب اگر اس بارے میں کوئی اور بات بہار جاتی تو اس کا اثر نہ صرف کالیج پر پڑتا بلکہ اس چیز کی وجہ سے پوری کی پوری یونیورسٹی بدنام ہو جاتی اس لئے ان لوگوں نے مل کر یہی سوچا کہ انہیں پولیس کو اس بارے میں کوئی خبر نہیں دینی چاہیے اور انہوں نے لکی کے سامنے یہ شرط رکھی کہ اسے آنے والے پانچ سالوں کے اندر یہ پیسے چکانے ہوں گے جب یہ سب راضی نامہ ہو گیا تو سب لوگ اپنے اپنے گھر کے لیے نکل گئے ادھر لکی بھی اکیلا کالیج پہنچ چکا تھا اس نے گھری میں دیکھا تو رات کے بارہ بچ چکے تھے اس کا مند تو یہی کر رہا تھا کہ وہ رادی کا کو فون لگائے ترند اور اسے اس کا حال جان لے لیکن اس نے کافی سوچ ویچار کرنے کے بعد اسے فون نہ لگانے کا فیصلہ کیا ابھی لکی کے پاس اس معاملے کو حل کرنے کی طاقت نہیں بچی تھی اس لیے اگر وہ رادی کا کو ابھی فون لگا بھی لیتا تو ابھی وہ رادی کا کو کچھ سمجھا نہیں پاتا یہ سب کیوں ہو رہا ہے اور کیسے ہو رہا ہے اسے تھوڑا سا ٹائم ملے گا تو شاید وہ خود ہی سب کچھ سمجھ جائے I hope لکی نے اپنے آپ کو سمجھاتے ہوئے کہا لکی اپنے کمرے میں واپس آ گیا تھا یہاں پر گروت امرت اور پریتم کو اس بارے میں پہلے ہی خبر لگ چکی تھی ان سب ہی نے لکی کو یہی کہا کہ اسے چنتہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی وہ سب لوگ ہمیشہ اس کے ساتھ کھڑے ہیں تھانکس فائی تم لوگوں کا تم لوگ ہو تو ٹینشن کی کوئی بات نہیں رہتی میرے لیے لیکن میں کیا کروں یار لکی ابھی کچھ بول پا تھا لیکن اس سے پہلے وہ پلنگ پر آ کر لیٹ گیا اسے بہت زور کی نیند آ رہی تھی اور اس وقت صرف سونے کے علاوہ اور کچھ اسے سوچ نہیں رہا تھا اگلے دن جب لکی کی آنکھیں کھلی تو اس نے دیکھا کہ گھڑی میں دس بچ کر تیس منٹ ہو چکے تھے اچانت سے اس کا فون بجا اس نے چمکتے ہوئی آنکھوں سے دیکھا تو یہ اس کی چیئر لیڈر بھومی کا کا فون تھا اس نے جیسے ہی فون اٹھایا تو دھر سے برستے ہوئے بھومی کا کی آواز آئی لکی تو نے میرا فون اٹھی دیر سے کیوں اٹھایا بے میں تمہیں یہ بتانا چاہ رہی تھی کہ آج میری بہن فری ہے اور میں نے پہلے ہی اس کے ساتھ تمہاری آج کی ڈیٹ فکس کر دی ہے آج تم اسی کے ساتھ لنچ کرنے والے ہو اس لیے اچھے اور ساف ستھرے کپرے پہن کر چکچا با جانا بھومی کا یہ بات تم نے پہلے کیوں نہیں بتائی میں آج کہیں نہیں جانا چاہتا موڈ آف ہے میرا لکی کے ساتھ جو کچھ کل ہوا تھا اس کے بعد آج اس کا مند کہیں بھی جانے کو نہیں کر رہا تھا دیکھو لکی اگر تم نہیں گئے تو میں کیا جواب دوں گی اسے میں نے پہلے ہی اسے ہاں کر دیا ہے اب تمہیں آنا ہی پڑے گا بھومی کا نے اسے کہا اور بینا لکی کی بات سنے ہی فون کارٹ دیا اب دھر لکی بھی پھر سے دوہدھا میں بڑھ گیا تھا آخری بار اس نے بھومی کا کو اس بات کا پرامس کیا تھا کہ وہ اس کی بہن کی پوری مدد کرے گا لکی اس کا بھروسہ نہیں توڑنا چاہتا تھا بھلے ہی اس کے اوپر کالیج نے اور ڈمپل نے مل کر بیس لاکھ روپے کی چوری کا الزام لگایا تھا لیکن وہ اس بات کو تو جانتا تھا کہ وہ چور نہیں تھا اس لئے لکی اپنا وعدہ پورا کرنے کے لئے بستر سے اٹھا اور تیار ہونے کی تھوڑی ہی دیر بعد وہ یاسمین کے ساتھ لنج کرنے کے لئے باہر نکل آیا یاسمین اور بھومی کا ایک بڑی سی چھتری کے نیشے بیٹھ کر نیم بھو پانی پی رہے تھے بھومی کا نے بینا لکی کی بات سنے ہی فون کارڈ دیا تھا کیا لکی آج نہیں آنا چاہتا یاسمین نے پریشان ہوتے ہوئے گا ارے تم چنتا چھوڑو یار اس کے معاملے میں ٹینشن فری رہو بین وہ ضرور آئے گا اگر وہ آج نہیں آیا نا تو دیکھنا میں کالیج جا کر کل اس کا کیا حال کرتی ہوں بھومی کا کو اس بات کا پورا وشواس تھا کہ لکی اس کے کہے کو کبھی ٹال نہیں سکتا اس کی بات سن کر یاسمین کی پریشانی تھوڑی دور ہو گئی اس نے اپنے گلاس سے ایک گھونٹ لیا اور پھر بھومی کا کی اور دیکھنے لگی بھومی کا جس طرح سے لکی کے بارے میں بات کر رہی تھی اس سے یاسمین کو تو یہی لگ رہا تھا کہ اس کے بارے میں وہ ٹھیک سے جانتی ہی نہیں تھی ادھر لکی بھی رادکہ کے پاس جانا چاہ رہا تھا لیکن اب وہ مجبوری میں فس گیا تھا اسے اس بات کا ملال تھا کہ اس نے رادکہ کو اس ولا کی چاہ بھی نہیں دی تھی جس سے اس نے اس کے لئے خریدا تھا کل کے حادثے کے بعد اگر پھر سے جوتی اسے پریشان کرتی اس لئے لکی کا من رادکہ سے ملنے کا کر رہا تھا لیکن اسے نہ چاہتے ہوئے بھی یاسمین سے ملنے جانا پڑ رہا تھا اب آگے کیا ہونے والا تھا کیا وہ وقت رہتے رادکہ سے اپنے رشتے سدھار لیتا یا پھر رادکہ اسے ہمیشہ ہمیشہ کے لئے دور ہو جاتی چھوڑ دیتی اسے کیا وہ یاسمین سے ملنے جانے والا تھا یا پھر کوئی بہانہ دے کر وہ اس سیپنٹ چھوڑانے والا تھا آپ کو کیا لگتا ہے کیا ہوں گے ان سبھی سوالوں کے جواب کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اور سبھی سوالوں کے جواب کو جاننے کے لئے سنتے رہیے انسٹا ملنے نیرسل پوکٹ آف ایم پر جب لکی کے ٹیچر اور وہاں کھڑے سٹڈنس بھی پولس کو بلانے کے لئے آمدہ ہو رہے تھے تو رادکہ لکی کے بچاو کے لئے بیچ میں ہی گد پڑی وہ کسی بھی حال میں لکی کو جیل جاتے ہوئے نہیں دیکھنا جاتی تھی اور اس لئے اس نے اس پورے چوری کا الزام اپنے سر پر لے لیا اس نے لوگوں کو اس صفائی کے ساتھ پوری کہانی سنائی تھی کہ ہر کوئی اس کی بات ماننے کو تیار ہو گیا تھا ایک ٹیچر کا اشارہ پاتا ہی کچھ لڑکیوں نے رادکہ کو اس کے کپڑوں کے ساتھ پکڑ لیا تھا اور اسے وہ باہر لے جانے لگے تھے لیکن لکی بھی اتنی آسانی سے رادکہ کو اس کے سامنے سے جاتے ہوئے کیسے دیکھ سکتا تھا اگر وہ لکی کو جیل جاتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی تھی تو یہی درشت لکی بھی اس کے ساتھ ہوتا کیسے دیکھ سکتا تھا اس لئے جیسے ہی رادکہ آگے بڑھنے کو ہوئی کہ اتنے میں لکی نے پیشے سے آواز دیتے ہوئے کہا رادکہ تمہیں اور مجھے کچھ چھپانے کی ضرورت نہیں ہے رادکہ سب کی آنکھیں یہ سنتے ہی لکی کی اور مڑ گئی تھی رادکہ جو کی تھوڑا سا آگے نکل گئی تھی وہ پھر سے پلٹ کر لکی کی اور دیکھنے لگی تھی لکی اس کی اور ایک فیکی سی مسکان کی ساتھ دیکھ رہا تھا اس کے زندگی میں اس کے ساتھ ایک ایسی لڑکی کھڑی تھی جو اس کی لیے اتنا بڑا ذوکم اٹھانے کو تیار تھی لکی کو اس سے زیادہ اور کچھ نہیں چاہیئے تھا تم کہنا کیا چاہتے ہو لکی اس تیچر نے لکی سے پوچھا جس نے رادکہ کو پکڑوانے کی آدیش دیئے تھے اس نے لکی کہی کہے شبد کو پکڑا اور پھر بولا تمہارے حصاب سے رادکہ کیا جھوٹ بول رہی ہے تو اس کا مطلب تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ وہ بیس لاکھ روپے اور کسی نے نہیں بلکی تم نے چھوڑائے صحیح بات ہے برابر ارے سر اگر میں کہوں گا کہ آپ کا پیسہ میں نے نہیں چھوڑائے تو آپ میری بات کو تو مانیں گے نہیں لیکن آپ جب کالیج سے نکلے تھے تو مجھے ہی تو پکڑنے نکلے تھے نا تو اس کا یہی مطلب ہوا نا سر کہ رادکہ نے پیسے نہیں بلکہ میں نے چھوڑائے لکی نے اس کی ایک ٹیچر کو سمجھاتے ہوئے کہا سیدھی بات ان لوگوں کو ویسے بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی اس لیے لکی نے بھی اپنے سمجھانے کے طریقے کو الٹا کر لیا تھا ہاں ہاں آخر تم نے مانی تو لیا نا کہ یہ سب تم نے ہی کیا ہے بھلی میں خود یہ کہوں یا اسے کرنے کی سوچوں بھی تو میں جانتی ہوں کہ ایک لڑکی کے لیے یہ سب کرنا کتنا مشکل ہے ڈیمپل نے لکی کی اور دیکھتے ہوئے کہا لکی نے جیسے ہی اپنے اوپر لگے جھوٹے الزام کو سویکار لیا تھا تو اس بات کی سب سے زیادہ خوشی ڈیمپل کو ہی ہوئی تھی اس کا من تو کر رہا تھا کہ وہ لکی کو پولس کے حوالے کر کے آ جائے لیکن بات اتنی جلدی ختم کہاں ہونے والی تھی لکی کی بات کا جواب رادکہ نادے ایسا کیسے ہو سکتا تھا اس لیے پھر اس نے کہا نہیں ایسا نہیں ہے یہ جھوٹ بول رہا ہے ساری گلتی میری ہے لکی کی نہیں رادکہ سمجھ گئی تھی کی لکی صرف اسے بچانے کی کوشش کر رہا تھا دیکھو رادکہ پاگلپن کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے بیکار میں سب کے سامنے جھوٹ مت بولو جب میں نے ان سب چیزوں کا پلان کیا تھا تو تیہ بھی میں نے کیا ہوگا نا میں نے ہی سر کے بیس لاکھ روپے چُرائے تھے اور اس چوری کو چھپانے کیلئے مجھے کوئی نہ کوئی راستہ تو اپنانا تھا نا اس لیے میں سب سے پہلے تمہارے پاس آیا میرا ٹارگٹ یہی تھا کہ میں تمہارے اوپر زیادہ سے زیادہ پیسے خرچ کروں پھر میں نے دیکھا کہ اتنے سارے پیسے کو اتنی جلدی خرچ نہیں کیا جا سکتا اس لیے میں نے پانچ لاکھ روپے اس دن ڈونیٹ کر دیئے لکی نے سب کا دھیان اپنی اور کھینچتے ہوئے کہا وہ جس طرح سے آگے آ کر کھڑا ہو گیا تھا اور جو کہانی سب کے سامنے رکھ رہا تھا اسے سن کر وہاں کھڑے لوگوں کو تو یہی لگ رہا تھا کہ لاکی سچ بول رہا تھا لیکن صرف رادکہ کا دل جانتا تھا کہ وہ جھوٹا تھا خیر جھوٹ تو وہ دونوں ہی بول رہے تھے لیکن دونوں میں صرف اس بات کا کمپڈیشن چل رہا تھا کہ دونوں میں سے زیادہ اچھا جھوٹ کون بول کر کس کی جان بچا سکتا تھا اسی کھیل کو آگے بڑھاتے ہوئے رادکہ نے بھی کہا نئی لاکی تم کیوں ان سب لوگوں کے دماغ کے ساتھ کھلنے کی کوشش کر رہے ہو اگر ایسا ہوتا تو پھر میں اپنے موں سے اس بات کو ایڈمیٹ کیوں کرتی اور میں کیوں کہتی کہ یہ جو کچھ ہوا وہ سب میری وجہ سے ہوا تم کیوں جھوٹ بول رہے ہو مجھے سمجھ نہیں آ رہا ہے رادکہ نے لکی کی منشاؤں سے انجان بن جانے کا ناٹک کرتے ہوئے کہا لیکن اس کی بات سن لینے کے بعد وہاں کھڑے لوگوں کو ایسا لگ رہا تھا کہ رادکہ نے پیسے نہیں چورائے تھے ارے یار رادکہ تم چھوٹی بچی ہو کیا تمہیں کیا لگتا ہے کہ تم یہاں جھوٹ بول کر نکل جاؤ گی لیکن تمہیں کیا لگتا ہے کہ تم پولیس کے سامنے بھی ایسے جھوٹ بول پاؤ گی جس طرح سے تمہارا یہ جھوٹ یہاں سورنس کے بیچ میں ٹکا ہوا ہے میں بتا رہا ہوں وہ ایسا جھوٹ وہاں پولیس کے سامنے نہیں ٹکنے والا وہ لوگ جھٹ سے تمہارے جھوٹ کو پکڑ لیں گے اور تب تمہارے لئے اور زیادہ دکت کھڑی ہو جائے گی اور ویسے بھی اب سب کے سامنے سب کچھ آئی گیا ہے اور میں ان لوگوں سے اور کچھ نہیں چھپانا چاہتا سو پلیس بات مانو میری لکی نے کہا رادکہ اس بار تو لکی کی بات سن لینے کے بعد حق کی بکی رہ گئی تھی اسے ابھی تھوڑی دیر پہلے تو یہی لگ رہا تھا کہ کھیل اس کے ہاتھ میں تھا لیکن اب اسے سمجھ آیا کہ لکی اس سے بھی بڑا کھلاڑی تھا بیار کرنے کا ناٹک کر رہا تھا جس طرح سے لکی نے ان سب لوگوں کے سامنے اپنی کہانی بنائی تھی وہ اب رادکہ کو بھی تھوڑی تھوڑی سچ لگنے لگی تھی رادکہ کے پاس سچ میں اس کی بات کے جواب میں چپی بچی تھی لکی کیا سچ میں ایسا کیا تھا تم نے کیا سچ میں تم میرا استعمال کر رہتے لکی رادکہ نے لکی کی اور دیکھتے ہوئے کہا اس کے لیے جیل جانے سے بڑا درد اس بات کا تھا کہ لکی نے اس کا استعمال کیا تھا اسے زیادہ تکلیف اس بات کی ہو رہی تھی کہ لکی نے سچ میں اس کی بھاوناؤں کے ساتھ کھیلا تھا وہ شک کی نظروں سے لکی کی اور دیکھے جا رہی تھی وہ اس بات کے اوپر ذرا بھی وشواس نہیں کرنا چاہتی تھی لیکن اسے ایسا لگ رہا تھا کہ اس کے وشواس کرنے یا نہ کرنے سے سچ تو بدلنے والا نہیں تھا لکی نے بھی اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھا اور کہا مجھے معاف کر دو رادکہ لکی نے اپنے پلکوں کو تھوڑا سا چھپکاتے ہوئے کہا جیسے ہی رادکہ نے موہ سے اس کے سوری سنا اس کی آنکھوں میں سے دو موٹے موٹے آنسو ڈھولک کر نیشے زمین پر گر پڑے وہ اپنی بھری ہوئی آنکھوں سے لکی کو دیکھے جا رہی تھی اور لکی کے چہرے کو ٹھیک سے دیکھ پانے سے پہلے ہی اس کی آنکھوں کے بیچ میں سے اس کی آنسو آ جاتے تھے اس کے ہونٹ آرے درد سے فرفڑانے لگے تھے اور اس نے انہی فرفڑاتے ہوئے ہونٹوں سے لکی کی اور دیکھتے ہوئے کہا تم نے مجھ سے آنکھے جھوٹ کیوں بولا لکی رادکہ کی اس بات کا لکی کے پاس کوئی جواب نہیں تھا اور اس نے پہلے کہ وہ اسی سے کچھ پوچھ پاتا کہ اس نے کیا کہا تھا رادکہ بھاگتے ہوئے اس کمرے سے باہر چلی گئی وہ جہاں سے گزر رہی تھی اس کے آنسو فرش کو بھنگوتے ہوئے چلے جا رہے تھے ادھر لکی بھی رادکہ کی آخری چھلک کو ہی اپنی آنکھوں کے سامنے ابھی تک ہٹا نہیں پایا تھا وہ بھی اس کے لئے اسی طرح سے رونا چاہتا تھا لیکن وہ بس رو نہیں سکتا تھا رادکہ نے لکی کے جذبات کو شاید گلت سمجھ لیا تھا وہ شاید یہ نہیں دیکھ پا رہی تھی کہ اگر وہ خود لکی کے بچاو کے لئے آگے آسکتی تھی تو کیا لکی بھی اس کے بچاو کے لئے آگے نہیں آسکتا تھا لیکن اس نے تو اس کے کہانی کے ہر ایک شبت کو جیسے سچ مان لیا تھا اب اس سے پہلے کہ لکی رادکہ کو منانے کے بارے میں کچھ سوچ پاتا اس سے پیچھے سے آواز آئی لکی او لکی تم کیسے آدمی ہو یار کیسے آدمی ہو تم مجھے تو لگا تھا کہ تم رادکہ کے ساتھ سیریس رہو گے میں تو سمجھ رہی تھی کہ تم نے سچ میں سچا پیار کیا تھا مجھے تو اس بات کی تم سے بلکل امید نہیں تھی کہ تم اس پیچاری کا یوز کر رہے تھے اچھا ہوا کہ میں تمہاری زندگی سے نکل گئی یار ورنہ تم بھی مجھے اسی طرح بے فکور بناتے جس طرح تم نے رادکہ کو بے فکور بنایا ہے ڈیمپل نے لکی کے اوپر تنج کستے ہوئے کہا اور اسے دیکھ دیکھ کر باقی کے لوگ بھی اپنی سمجھ زبان اور بھاشا کے حساب سے لکی کے اوپر تنج کسے جا رہے تھے لیکن لکی کے کانوں میں ان میں سے کوئی بھی بات جان ہی رہی تھی وہ ان لوگوں کے کہے کے اوپر کوئی دھیان نہیں دے رہا تھا اس کے اپنے خیال تو رادکہ کے ساتھ پہلے ہی نکل گئے تھے اور اس کا دماغ بھی اب سچ میں کام کرنا بند کر دیا تھا اسے بس اب اس چیز کی امید تھی کہ کہیں وہ لڑکی کسی طرح کی بے فکوفی بھری حرکت نہ کر دے رادکہ کے جانے کے بعد اور لکی کتنی جگ ہسائی کے بعد کالیج کے باقی ٹیچرز اور سٹوڈنس ونگ کے پرسیڈنٹ وغیرہ سب لوگ ہسپیٹل میں آ گئے تھے کچھ ایک لوگوں سے بات کرنے کے بعد اور کمن ناجی کی رائے جان لینے کے بعد وہ لوگ اس نے سکرش پر پہنچے کہ انہوں نے پہلے ہی چھ لاکھ تیس ہزار روپے تو وصول ہی لیے تھے اور اب اگر اس بارے میں کوئی اور بات بھار جاتی تو اس کا اثر نہ صرف کالیج پر پڑتا بلکہ اس چیز کی وجہ سے پوری کی پوری یونیورسٹی بدنام ہو جاتی اس لیے ان لوگوں نے مل کر یہی سوچا کہ انہیں پولس کو اس بارے میں کوئی خبر نہیں دینی چاہیے اور انہوں نے لکی کے سامنے یہ شرط رکھی کہ اسے آنے والے پانچ سالوں کے اندر یہ پیسے چکانے ہوں گے جب یہ سب راضی نامہ ہو گیا تو سب لوگ اپنے اپنے گھر کے لیے نکل گئے ادھر لکی بھی اکیلا کالیج پہنچ چکا تھا اس نے گھری میں دیکھا تو رات کے بارہ بچ چکے تھے اس کا من تو یہی کر رہا تھا کہ وہ رادکہ کو فون لگائے ترنت اور اس سے اس کا حال جان لے لیکن اس نے کافی سوچ ویچار کرنے کے بعد اسے فون نہ لگانے کا فیصلہ کیا ابھی لکی کے بعد اس معاملے کو حل کرنے کی طاقت نہیں بچی تھی اس لیے اگر وہ رادکہ کو ابھی فون لگا بھی لیتا تو بھی وہ رادکہ کو کچھ سمجھا نہیں پاتا یہ سب کیوں ہو رہا ہے اور کیسے ہو رہا ہے اسے تھوڑا سا ٹائم ملے گا تو شاید وہ خود ہی سب کچھ سمجھ جائے لکی نے اپنے آپ کو سمجھاتے ہوئے کہا لکی اپنے کمرے میں واپس آ گیا تھا یہاں پر گروت، امرت اور پریتم کو اس بارے میں پہلے ہی خبر لگ چکی تھی ان سب ہی نے لکی کو یہی کہا کہ اسے چنتہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی وہ سب لوگ ہمیشہ اس کے ساتھ کھڑے ہیں تھانکس بھائی تم لوگوں کا تم لوگ ہو تو ٹینشن کی کوئی بات نہیں رہتی میرے لیے لیکن میں کیا کروں یار لکی ابھی کچھ پول پا تھا لیکن اس سے پہلے وہ پلنگ پر آ کر لیٹ گیا اسے بہت زور کی نیند آ رہی تھی اور اس وقت صرف سونے کے علاوہ اور کچھ اسے سوچ نہیں رہا تھا اگلے دن جب لکی کی آنکھیں کھلی تو اس نے دیکھا کہ گھڑی میں دس پچ کر تیس منٹ ہو چکے تھے اچانک سے اس کا فون بجھا اس نے چمکتے ہوئی آنکھوں سے دیکھا تو یہ اس کی چیئر لیڈر بھومی کا کا فون تھا اس نے جیسے ہی فون اٹھایا تو ادھر سے برستے ہوئے بھومی کا کی آواز آئی لکی تو نے میرا فون ایتی دیر سے کیوں اٹھایا بھے میں تمہیں یہ بتانا چاہ رہی تھی کہ آج میری بہن فری ہے اور میں نے پہلے ہی اس کے ساتھ تمہاری آج کی ڈیٹ فٹس کر دی ہے آج تم اسی کے ساتھ لنچ کرنے والے ہو اس لیے اچھے اور ساف ستھرے کپرے پہن کر چپ چاپا جانا بھومی کا یہ بات تمہیں پہلے کیوں نہیں بتائی میں آج کہیں نہیں جانا چاہتا موڈ آف ہے میرا لکی کے ساتھ جو کچھ کل ہوا تھا اس کے بعد آج اس کا مند کہیں بھی جانے کو نہیں کر رہا تھا دیکھو لکی اگر تم نہیں گئے تو میں کیا جواب دوں گی اسے میں نے پہلے ہی اسے ہاں کر دیا ہے اب تمہیں آنا ہی پڑے گا بھومی کا نے اسے کہا اور بینہ لکی کی بات سنے ہی فون کٹ دیا اب اتھر لکی بھی پھر سے دوردہ میں پڑ گیا تھا آخری بار اس نے بھومی کا کوئی اس بات کا پرامس کیا تھا کہ وہ اس کی بہن کی پوری مدد کرے گا لکی اس کا بھروسہ نہیں توڑنا چاہتا تھا بھلے ہی اس کے اوپر کالیج نے اور ڈمپل نے مل کر بیس لاکھ روپے کی چوری کا الزام لگایا تھا لیکن وہ اس بات کو تو جانتا تھا کہ وہ چور نہیں تھا اس لئے لکی اپنا وعدہ پورا کرنے کے لئے بستر سے اٹھا اور تیار ہونے کی تھوڑی ہی دیر بعد وہ یاسمین کے ساتھ لنجھ کرنے کے لئے باہر نکل آیا یاسمین اور بھومی کا ایک بڑی سی چھتری کے نیشے بیٹھ کر نیمو پانی پی رہے تھے بھومی کا نے بینا لکی کی بات سنے ہی فون کٹ دیا تھا کیا؟ لکی آج نہیں آنا چاہتا؟ یاسمین نے پریشان ہوتے ہوئے کہا ارے تم چنتہ چھوڑو یار اس کے معاملے میں ٹینشن فری رہو بین وہ ضرور آئے گا اگر وہ آج نہیں آیا نا تو دیکھنا میں کالج جا کر کل اس کا کیا حال کرتی ہوں بھومی کا کو اس بات کا پورا وشواس تھا کہ لکی اس کے کہے کو کبھی ٹال نہیں سکتا اس کی بات سن کر یاسمین کی پریشانی تھوڑی دور ہو گئی اس نے اپنے گلاس سے ایک گھونٹ لیا اور پھر بھومی کا کیور دیکھنے لگی بھومی کا جس طرح سے لکی کے بارے میں بات کر رہی تھی اس سے یاسمین کو تو یہی لگ رہا تھا کہ اس کے بارے میں وہ ٹھیک سے جانتی ہی نہیں تھی ادھر لکی بھی رادکہ کے پاس جانا چاہ رہا تھا لیکن اب وہ مجبوری میں فس گیا تھا اسے اس بات کا ملال تھا کہ اس نے رادکہ کو اس ولا کی چاہ بھی نہیں دی تھی جس سے اس نے اس کے لئے خریدا تھا کل کے حادثے کے بعد اگر پھر سے جوتی اسے پریشان کرتی اس لئے لکی کا من رادکہ سے ملنے کا کر رہا تھا لیکن اسے نہ چاہتے ہوئے بھی یاسمین سے ملنے جانا پڑ رہا تھا اب آگے کیا ہونے والا تھا کیا وہ وقت رہتے رادکہ سے اپنے رشتے سدھال لیتا یا پھر رادکہ اسے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دور ہو جاتی چھوڑ دیتی اسے کیا وہ یاسمین سے ملنے جانے والا تھا یا پھر کوئی بہانہ دے کر وہ اس سے پینٹ چھڑانے والا تھا آپ کو کیا لگتا ہے کیا ہوں گے ان سبی سوالوں کے جواب کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اور سبی سوالوں کے جواب کو جاننے کے لیے سنتے رہیے انسٹا ملینیر صرف پاکٹ ایف ایم پر یاسمین اور بھومیکہ بیٹھ کر لکی کا انتظار کر رہے تھے یاسمین کو لگ رہا تھا کی لکی نہیں آنے والا تھا لیکن بھومیکہ کو اس بات پر پورا بھروسہ تھا کہ وہ آئے بینا رہ نہیں سکتا یاسمین اس کی اس برطاف سے سمجھ گئی تھی کہ بھومیکہ کو لکی کے بارے میں کچھ خاص جانکاری نہیں تھی اور یہ اس کے لیے فائدے مند بھی تھا بہن تمہیں ایک بات پتا ہے لکی جیسا فٹیچر انسان کس اد تک جا سکتا ہے بھومیکہ نے ہستے وے کہا وہ اسے اس دن کی گھٹنا بتانے والی تھی جس دن بھومیکہ کو لگ رہا تھا کہ لکی خوٹل کے باہر کھڑا ہو کر لوگوں سے بھی ایک مانگ رہا تھا بھومیکہ نے بتایا کہ وہ دس دس روپے کے لیے لوگوں کو پریشان کر رہا تھا اور پھر وہ لوگ وہاں اسے مل گئے یاسمین کو حالانکہ اس کی اس بات پر وشواس تو نہیں ہو رہا تھا پھر بھی اس نے اس کی ہسی میں ہستے وے کہا ارے یار یہ تو بہت سچ میں فٹیچر نکلا یار یاسمین نے کہا ہاں لیکن اس کے بعد تو اس نے ہم سب کو چونکائی دیا یار پتہ ہے وہ کونسی گاڑی لے کر آیا تھا ایک لمبی لگزری کار بھومیکہ نے اپنی آنکھیں جتنی بڑی ہو سکتی تھی اتنی بڑی کرتے ہوئے کہا یہ سنتے ہی یاسمین کو اب کی بار سچ میں خاص ہی آ گئی اور بولی کیا 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 سچ میں وہ لگزری کار لے کر آیا تھا حالانکہ اسے جھٹکہ اس بات کا نہیں لگا تھا کہ لکی اتنی مہنگی گاڑی چلا رہا تھا اسے جھٹکہ اس بات سے لگا کہ کہیں بھومیکہ اس کی سچائی کے بارے میں نہ جان جائے اتنی مہنگی گاڑی دیکھنے کے بعد ویسے بھی یہ ہونا تیہ تھا ہاں ہاں پر اس کا راست تو مجھے بعد میں پتا چلا عدیتی ہے نا جو میری فرنڈ ہے وہ اس دن لکی کے ساتھ ہی گئی تھی تو لکی نے اسے بتائے کہ وہ گاڑی اس کی نہیں بلکہ اس کے کسی دوست کی تھی وہ تو بس بیکار میں امیر بننے کی ایکٹنگ کر رہا تھا بھومیکہ نے کہا اچھا ایسی بات ہے یاسمین نے کہا اور ایک گہری ساس لی اس کے دل کو یہ سن کر ٹھنڈک پڑ گئی تھی کہ آخر اس کی بہن کو لکی کے بارے میں کچھ خبر نہیں تھی بھومیکہ بھی جس طرح سے لکی کا مزاک اڑا رہی تھی شاید وہ بھول گئی تھی کہ اس دن عدیتی کی سیٹ پر بیٹھنے کے لیے بھومیکہ کیسے اس گاڑی کے پیچھے پیچھے جیب لٹکاتے ہوئے دوڑ رہی تھی اب کیونکہ آسوین اس بات سے نشند ہو گئی تھی کہ بھومیکہ کو اس کے بارے میں کچھ معلوم نہیں تھا اس لیے اس نے اس کی باتوں پر دھیان دینا بند کر دیا اور اپنا میک اپ کٹ نکال کر اپنی لپسٹک ٹھیک کرنے لگی بہن آج ابھیجید کو شوق دینے کے چکر میں تم کہیں لکی کو شوق مت دیتے نا سمجھی نا جس حساب سے تم بند ٹھن کر آئی ہو نا اس سے تو یہی لگ رہا ہے کہ آج اسے مار ہی ڈالوگی تم اب چھوڑو نا کٹ کتنا میک اپ کروگی مجھے نا جلن ہو رہی ہے تم سے بھومیکہ نے اسے چڑھاتے ہوئے کہا ہاں ہاں تو چنتہ مت کر ابھیجید کو تو ایسا شوق دوں گی کہ یاد رکھے گا وہ یاسمن نے اپنی پلکیں ٹھیک کرتے ہوئے کہا لیکن بھومیکہ یہ دیکھ نہیں پا رہی تھی کہ اس کی بہن ابھیجید کے لیے نہیں بلکہ خود لکی کے لیے اتنا سچ دھچ کی آئی تھی ویسے مجھے لگ رہا ہے نا کہ تھوڑا جلدی آ گئے کیا کہتی ہو ایک مول کا چکر کاٹا ہے بھومیکہ نے یاسمن کا ہاتھ پکڑا اور اس کے ساتھ سیدھی مول میں جانے کے لیے اٹھنے لگی نہیں نہیں تم اکیلے ہی جاؤ لکی بس تھوڑے ہی دیر میں آتا ہوگا اور اگر وہ آ گیا اور ہم اسے یہاں نہیں ملے تو اچھا نہیں لگے گا نا یاسمن اپنی جگہ سے خلی ہی نہیں تھی وہ اس وقت بھومیکہ کے ساتھ نہیں بلکہ لکی کے ساتھ ٹائم بتانا چاہتی تھی ارے یار تمہیں ایسا نہیں لگتا کہ تم اس فٹیچر کے بارے میں کوئی زیادہ ہی سوچ رہی ہو آئے گا تو تھوڑا انتظار کر لے گا کونزی بڑی بات ہے بھومیکہ نے اس کی اور دیکھ کر مہو بناتے ہوئے کہا اور وہ خود بھی وہیں بیٹھ گئی اب اسے اپنی بہن کے ادیش سمجھ میں نہیں آ رہے تھے تھوڑی ہی دیر کے بعد لکی آٹو سے نیچے اترا اور اس نے دیکھا کہ اس کے سامنے دو خوبصورت لڑکیاں بیٹھی ہوئی تھی جیسے ہی ان دونوں نے لکی کو آٹو سے اترتے ہوئے دیکھا تو وہ ترنت اس کی اور آنے لگی لکی نے بھی انہیں دیکھا تو اس کی آنکھوں میں چھمکا گئی یاسمن آج کافی سندر لگ رہی تھی اس نے آج اپنے بالوں کو کرڑی کرا رکھا تھا اور اس کے لمبے شریر پر اس کی وہ سفید ڈریس کافی اچھی لگ رہی تھی باقی لوگ جو وہاں بیٹھے تھے یا مال میں گھومنے آئے تھے ان کی نظر بھی یاسمن کے اوپر سے ہٹنے کا نام نہیں لے رہی تھی تم تو ایک لیٹ آئے ہو بہت اور تمہیں یہ رائٹ دیا کس نے کہ تم دو اتنی خوبصورت لڑکیوں کو اتنا انتظار کرواؤ تمہیں کیا لگتا ہے تم ورات کو لی ہو بھومکا نے لکی کے کندھے پر دو چار بار فٹ کارتے ہوئے کہا بھومکا بس کرو کیوں اتنا پریشان کر رہی ہو اسے ویسے بھی یہاں سے تمہارا کالیج آدھے گھنٹے کی دوری پر ہے اور یہ تو پھر بھی بیس منٹ میں ہی آ گیا ہے یاسمن نے ترنت لکی کا پکش لیتے ہوئے کہا اور پھر لکی کی اور دیکھتے ہوئے بولی مجھے معاف کرتے نا تم تو اسے جانتی ہو یہ ہمیشہ ہر بڑا ہٹ میں رہتی ہے اور کچھ بھی بول دیتی ہے اسے اتنی سمجھ نہیں ہے بھومکا کو اتنا سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یاسمن کو لکی کو اتنا مکھن لگانے سے ملنے کیا والا تھا بھومکا کو اس کے اس برطاف سے اندر ہی اندر تھوڑا سا ارسہج محسوس ہونے لگا تھا لیکن پھر اسے لگا کہ یاسمن لکی کے اوپر اچھا امپریشن جمانا چاہتی ہے جتنا اچھا اس کا لکی کے اوپر امپریشن ہوگا ابھی جیت اس سے اتنا ہی جلے گا اور جتنا بھی جیت اس سے جلے گا اتنا ہی جلدی اس کا کام پورا ہو جائے گا اب بھومکا کے دل کو شانتی آ گئی ارے لکی اس دن جو تم لگزری کار میں آئے تھے کیا ہوا آج اوٹو پر کیسے آ گئے ہوں بھومکا نے لکی کی ٹانگ کھیچنے کے مقصد سے کہا اس دن کی آگ اس کے دل میں ابھی بھی اسی طرح سے بھبک رہی تھی لیکن اتھر لکی آج الہ کی موڈ میں تھا کل جو بھی اس کے ساتھ ہوا تھا اس کے بعد سے لکی کو اپنی پہچان چھپانے کی کوئی اکشا نہیں تھی وہ کسی کو بھی بتا سکتا تھا کہ وہ کون تھا لیکن بھومکا کے سوال سے یاسمین ضرور ڈر گئی تھی اگر لکی اس کے سامنے مان لیتا کہ وہ لکشون الال اگروال ہے تو یاسمین کا سارا خیل پر کڑ جاتا اچھا جا سنو تم نے اسے ٹھیک کروانے کے لئے تو دیا ہوئے نا بھومکا نے پھر سے اس کے سامنے ہس سوے کہا اسے لگ رہا تھا کہ لکی اندر سے کافی سٹرونگ تھا اور وہ اس کے سامنے گاڑی کے بارے میں جھوٹ بھی نہیں بولنا چاہتا تھا جب بھومکا کو لگا کہ وہ اپنے موہ سے اس بات کو نہیں مان پائے گا کہ گاڑی کی اصلیت کیا تھی تو اس نے سوچا کہ وہ خود ہی اپنے موہ سے بتا دے اور اس لئے اس نے کہا میرے سامنے نا زیادہ بننے کی ضرورت نہیں ہے سمجھے عدیتھی نے نا مجھے پہلے ہی بتا دیا کہ وہ گاڑی تمہاری نہیں تھی اس دن تم ہمارے سامنے زبردستی نا بننے کا ناٹک کر رہے تھے بس اچھا چلو مانا کہ وہ گاڑی میری نہیں تھی کسی اور کی تھی لیکن اگر ایسا ہوتا تو اس دن میں شریعت سے پیسے کیوں نہیں لیتا میں تو فٹیچر آدمی ہوں نا تو میں خود سے اس گاڑی کو ٹھیک کروا نہیں سکتا تھا ایسے میں مجھے پیسے دینے کی ضرورت تو پڑتی ہی پڑتی لکی نے اپنے اندر کے گصے کو جتنا ہو سکتا تھا اتنا دباتے ہوئے کہا کل جو ہوا اس کا گصہ بھی تک اس کے اندر سے گیا نہیں تھا اب یہ بات ادھر بھومی کا کو سمجھ نہیں آ رہی تھی جب لکی نے اس سے یہ سوال پوچھا تو وہ بس خسیا کر ہنسنے لگی اسے کافی دیر تک تو یہ سوچھائی نہیں کہ اسے آگے کیا کہنا تھا پھر بڑی مشکل سے وہ اپنے آپ کو سہیشتے ہوئے بولی وہ تو وہ تو تم نے اس لیے کیا تھا کیونکہ تم ہمارے سامنے بننے کی کوشش کر رہے تھے مگر تم چاہے کتنا بھی بننے کی کوشش کر لو لکی لیکن اصلیت میں تم ایک فٹی چری ہو جس کی جیب نہ اس کی چہرے سے بھی زیادہ ساف ہے اور اب بھولو مت اب تو تمہارے کندے پر ایک اور بھار جڑ گیا ہے ہو سکتا ہے وہ چھے لاکھ روپے بھی تم نے اس پیسے میں سے ہی دیئے ہو بھومی کا بھی لکی کے اوپر بھڑک پڑی تھی اب اس سے پہلے کی لکی اس کو اپنا پکش سمجھا پا تھا اس نے اس کا مو بند کروانے کیلئے اس کی اور دیکھنا ہی بند کر دیا جب لکی نے اسے کچھ کہنے کی کوشش کی تو اس نے لکی کے کپڑوں کو پکڑا اور اسے جھگ جھوڑتے ہوئے بولی مجھے لگ رہا نا کہ تمہارے بہت پنک نکل آئے مجھے پلٹ کرنا جواب دینے کی آج کی بات سوچ بھی مت لینا ورنہ سارے پنک ایک بار میں کٹ ڈالوں گی سمجھے نا اور اس بارے میں تو ہم بعد میں بات کریں گے بھومی کا نے لکی سے کہا لکی کو اس کی اس حرکت سے کوئی فرق نہیں پٹ رہا تھا اس لئے اس نے اس کی باتوں پر نا زیادہ دھیان بھی نہیں دیا اپنا سچ لکی اچھی طرح سے جانتا تھا بہن دیکھا تم نے یہ لڑکا صرف دکھنے میں ہی شریف اور اماندار ہے لیکن اس کے مند میں دھیر سارا پاپ بھرا ہوا ہے اس سے بچ کر رہے نا تم بھومی کا نے یاسمن کو آگاہ کرتے ہوئے کہا ہاں ہاں بھومی کا تمہیں ہم دونوں کی اتنی چنتہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے ویسے تم کہہ رہی تھی نا کہ تمہارا آج کسی کے ساتھ اپوائنمنٹ تھا یاسمن نے اس کے سامنے آنکھ مارتے ہوئے کہا لکی کے آنے سے پہلے ہی ان دونوں نے یہ پلان بنا لیا تھا کہ لکی کے آنے کے بعد بھومی کا وہاں سے چلی جائے گی اور یاسمن وہاں بھومی کا کی جگہ ابھی جیت کو بلا لے گی جیسے ہی ابھی جیت آئے گا اور وہ یاسمن کو لکی کے ساتھ دیکھے گا تو اس کی جلن اور زیادہ بڑھ جائے گی وہ ابھی جیت کو وہاں اس لیے بھی بلا رہی تھی کیونکہ وہ بھومی کا کو اس کے اوپر شک کرنے کا کوئی موقع نہیں دینا چاہتی تھی اگر یاسمن اس سے یہ کہہ دیتی کہ وہ یہاں لکی کو ڈیٹ کرنے کے لیے آئی تھی تو بھومی کا اس بات کو پچا نہیں پاتی یاسمن یہ نہیں چاہتی تھی کہ ابھی جیت آ کر اس کی لکی کے ساتھ چل رہی ڈیٹ کو خراب کر دے اس لیے وہ کسی ایسے جگہ پر جا کر چھپ جانا چاہتی تھی جہاں پر ابھی جیت اسے ڈھونڈ بھی نہ سکے اور بعد میں وہ بھومی کا کو کوئی بھی بہانہ دے دیتی یاسمن کو اپنے اس پلان پر پورا بھروسہ تھا اسے معلوم تھا کہ وہ اس میں کوئی غلطی نہیں کرنے والی تھی ہاں ہاں اچھا یا دلائے بھومی کا نے بھی یاسمن کے اس ناٹک میں شامل ہوتے ہوئے کہا وہ جاتی اور تھوڑی ہی دیر بعد ابھی جیت کو اپنے ساتھ لے کر آ جاتی یہ دیکھ کر لکی امبیرس ہو جاتا اور اگر ابھی جیت لکی کو یاسمن کے ساتھ دیکھ لیتا تو ہو سکتا تھا کہ وہ اسے وہیں پر پیٹ پی لیتا اسی وقت بھومی کا کے مند میں لکی کو پیٹتے ہوئے دیکھنے کی تمنہ جاگ گئی وہ جس طرح سے اس کے سامنے پلٹ پلٹ کر جواب دے رہا تھا بھومی کا بھی اسے بتانا چاہتی تھی کہ جب ابھی جیت اس کے سامنے آتا نا تب وہ کیا کر سکتا تھا بھومی کا یاسمن سے ویدہ لے کر وہاں سے نکل گئی اور تھوڑی ہی دور جانے کے بعد اس نے گھور کر دیکھا تو یاسمن لکی کا ہاتھ پکٹے ہوئے ایک ویسٹران کے اندر جا رہی تھی بہن یہ سب کیا ہو رہا ہے ارے ہمیں تو صرف فیکٹنگ کر دی ہیں پھر اس نے لکی کا ہاتھ ہی کیوں پکڑ لیا کہیں ایسا تو نہیں کیوں الٹا لکی اس کا فائدہ اٹھا رہا ہو بھومی کا نے اپنے آپ سے بڑ بڑ آتے ہوئے کہا اور پھر اس نے ابھی جیت کو فون ملا دیا ہیلو ابھی جیت ہاں ابھی جیت ابھی تم فری ہو کیا تو پھر ایک کام کرو کیا تم مجھ سے ملنے سٹریٹ مول آ سکتے ہو ارے یہاں کسی نے میرا پرس چورا لیا ہے ہاں تم پلیز آجاؤ میں تمہارا انتظار کر رہی ہوں بھومی کا نے کہا وہ خود ہی اپنی اس پرفارمنس سے کافی امپریس ہو گئی تھی اگر وہ فون پر ابھی جیت سے یہ کہتی کہ آسوین کسی فٹیچر کے ساتھ ڈیٹ پر آئی ہوئی تھی تو شاید اس کا وہ اثر نہیں ہوتا لیکن اگر وہ سیدھا اس کی آنکھوں سے یہ چیز دکھا دیتی کہ آسوین ایک فٹیچر کو ڈیٹ کر رہی ہے تو شاید اس کا اثر کچھ زیادہ ہوتا لگ بھگا آدھے گھنٹے کے بعد وہاں ایک لگزری کار آ کر کھڑی ہو گئی اس میں سے ایک بہت ہی ہینڈسوم دکھنے والا لڑکہ نیچے اتر کر آیا اس نے کالے رنگ کے چشمے لگائے ہوئے تھے آؤ ابھی جیت میں تمہارا انتظار کر رہی تھی بھومی کا نے اس کی اور دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہا ابھی جیت نے پہلے بھی بھومی کا کو یاسپنگ کے ساتھ دیکھا ہوا تھا اس لئے وہ دونوں ایک دوسرے کو اچھے سے جانتے تھے ابھی جیت خود بھی کافی سمارٹ قسم کا آدمی تھا اس لئے بھومی کا اور یاسپنگ نے اسے فسانے کیلئے اتنی بڑی چال کے بارے میں سوچا تھا ہاں ہاں میں بزنس کے کام سے پچھلے دو دنوں سے بزی تھا اور اس لئے میں یاسپنگ سے ملنے کیلئے بھی نہیں آ پا رہا تھا ویسے وہ کیسی ہے ٹھیک تو ہے نا ابھی جیت نے پوچھا ابھی جیت کیا تم پھر تشروع ہو گئے جب بھی ہم دونوں ملتے ہیں نا تم صرف یاسپنگ کے بارے میں کیوں بات کرتے ہو مجھے تو کچھ پکنے کی نا خوشبو آ رہی ہے بھومی کا نے اس کے مزے لیتے ہوئے کہا اور پھر ایک پل سوچنے کے بعد بولی یاسپن نا خود بھی بہت کئی بزی ہے لیکن وہ کہاں بزی اس کے بارے میں نا مجھے خود نہیں پتا کچھ نہیں بتاتی مجھے آج کل وہ بھومی کا نے جان پوچھ کر ابھی جیت سے جھوٹ بولا وہ چاہتی تھی کہ ابھی جیت یاسپنگ کے بارے میں اور بات کرے وہ اس کے بارے میں جتنی اور بات کرتا اتنا ہی وہ اور پریشان ہوتا اور جب وہ یاسپنگ کو لکی کے ساتھ دیکھتا تو اس کی جلن اور زیادہ بڑھ جاتی اور جتنی اس کی جلن بڑھتی اتنا ہی وہ لکی کو دھوتا جتنا وہ لکی کو دھوتا اتنا ہی بھومی کا کو مز آتا اچھا ایسی بات ہے تمہارے بات نہیں ہو رہے ابھی جیت نے بھومی کا کی اور دیکھتے ہوئے کہا جب وہ لوگ پہلی بار ایک بلائنڈ ڈیٹ پر ملے تھے تب سے ہی یاسپنگ بہت زیادہ اسے پسند آ گئی تھی اس سے ایسا لگتا تھا کہ پیار میں جو کنفس پہلے کرتا ہے وہ کمزور مانا جاتا ہے اور اس لیے وہ چاہتا تھا کہ یاسپنگ پہلے اسے کنفس کرے ادھر یاسپنگ بھی اس سے یہی چاہتی تھی اور اس سے بھی بڑی بات کہ اب تو اسے یاسپنگ کی ہونے نہ ہونے سے کوئی فرق بھی نہیں پڑتا تھا ارے تم کہاں جا رہی ہو پرشوری ہوئے تو ریپورٹ پہلے فائل کرتے ہیں نا ابھی جیت نے کہا نہیں مجھے پہلے نہ بھوک لگی یہ کچھ کھاتے ہیں بھومی کا نے کہا اور اسے اسی ریسٹورنگ میں لے جانے لگی اب کیا ابھی جیت یاسپنگ کو لکی کے ساتھ دیکھ لیتا اگر وہ انہیں پکڑ لیتا تو لکی کا کیا ہوتا آپ کو کیا لگتا ہے کیا ہوں گے ان سبی سوالوں کے جواب کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اور سبی سوالوں کے جواب کو جاننے کے لیے سنتے رہیے انسٹا ملینیر صرف فوکیٹ ایف ایمبر اپنے پلان کے حساب سے یاسپنگ لکی کے ساتھ اس ریسٹورنگ کے اندر چلی گئی تھی ادھر بھومی کا نے بھی ابھی جیت کو فون کر کے وہاں پرس چھوڑی ہو جانے کے بہانے سے بلا لیا تھا ابھی جیت وہاں آ تو گیا تھا لیکن وہ صرف یاسپنگ کے بارے میں ہی بات کر رہا تھا بھومی کا کو اس کے موں سے یاسپنگ کا نام سن کر اچھا لگ رہا تھا اور وہ چاہ رہی تھی کہ وہ ابھی جیت کو تھوڑا سا اورگرل کرے تاکہ اس کا اور اس کی بہن دونوں کا پلان سچ سے سوچائے اس لیے جب ابھی جیت نے اسے تھانے جانے کے لیے کہا تو بھومی کا نے کہا دیکھو ابھی پہلے ہی دو پہر ہو گئی ہے اور میں نے ابھی تک کچھ نہیں کھایا اب سب سے پہلے میں کچھ کھانا کھاؤں گی پر اس کے لیے اتنا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اس میں ساری آئی ڈی ڈوپلی گیٹ تھی اور مشکل سے نا پانچ سو روپے کی آس پاسی کیش تھا اس لیے چلو پہلے کچھ کھاتے ہیں پھر تم بھی مجھے چھوڑ دینا آج کی ٹریٹ میری طرف سے بھومی کا نے کہا اور ابھی جیت کا ہاتھ پکڑ کر اسے کھیشتے ہوئے لے جانے لگی اس نے دیکھا کہ ابھی جیت تھوڑا سا پریشان ہو رہا تھا تو اسے لگا کہ یہی صحیح موقع تھا ادھر ابھی جیت نے اس کے آفر کے لیے منع نہیں کیا وہ بھی بھومی کا کے ذریعی یاسمین کے بارے میں اور ساری جانکاری کھٹا کرنے کی سوچ رہا تھا جب وہ دونوں ریسٹران کے اندر جا رہے تھے تو بھومی کا کا دل مارے خوشی سے مچ لے جا رہا تھا وہ ابھی جیت کے ساتھ باتیں کرتے ہوئے اور ہستے ہوئے اندر داخل ہو گئی لیکن جیسے ہی وہ اندر خوشی اس نے دیکھا کہ وہاں پر یاسمین اور لکی تو تھے ہی نہیں ابھی جیت کہیں اور چلتے ہیں یہاں کا نا ایمبینس مجھے اچھا نہیں لگ رہا بھومی کا نے کہا اور پھر سے ابھی جیت کا ہاتھ کیچ کر اسے باہر لے آئی لیکن اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یاسمین چلی کہا گئی تھی اس نے تو یہی کہا تھا کہ وہ یہی جا کر کھانا کھانے والی تھی بھومی کا نے اسے اور لکی کو اس کے اندر جاتے ہوئے بھی دیکھا تھا تو پھر اچانک اس نے اپنا من کیسے بدل لیا اب میں اسے کہاں جا کر ڈھونڈو یار کہاں چلی گئی یہ لڑکی بھومی کا نے اپنے من ہی من سوچا اس نے یاسمین کو فون لگانے کی کوشش کی لیکن یاسمین نے اس کے فون کا کوئی جواب نہیں دیا اب بھومی کا کے پاس اس چیز کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں تھا کہ وہ ابھیجید کے ساتھ مال میں داخل ہو اور ہر ایک کھانے کی دکان کو کھوج مارے بھومی کا اکر تم کھانا کیا جاتی ہو یہ تو بتاؤ اس وقت سے دکان پر دکان دیکھے جا رہی ہو ابھیجید اس کے آگے پیچھے اس طرح سے مال میں گھوم گھوم کر پریشان ہو گیا تھا ہاں کیا بولا تم نے میں سن نہیں پھائی سوری میرا دھیان کہیں اور تھا بھومی کا نے اس کی بات آدھی سنی اور آدھی نہیں اس وقت اس کا پورا دھیان صرف اور صرف لکھی اور یاسمین کو ڈھوننے پر تھا جب وہ ادھر ادھر دیکھ رہی تھی تب اس نے دیکھا کہ وہ دونوں لوگ ایک دوسرے ریسٹرون کی ایک ٹیبل پر بیٹھے ہوئے تھے ان کی ٹیبل شیشے کے بالکل پاس لکھی ہوئی تھی بھومی کا ان دونوں کو دیکھتے ہی پہچان گئی مجھے لگتا ہے نا کہ یہ ریسٹرون کافی اچھا ہے ہم دونوں کو یہیں چل کر کھانا کھانا چاہیے چلو یہاں جلتے ہیں بھومی کا نے ترنت ابیجید کی اور مڑتے ہوئے دیکھا وہ چاہتی تھی کہ ابیجید بھی اس کے ساتھ اس ریسٹرون میں گھسے اور پھر وہ اپنی آنکھوں سے یاسمین اور لکھی کو ایک ساتھ اس ٹیبل پر دیکھے اس کو اصلی مزا تو اب آنے والا تھا ابیجید جو کہ خود بھی اتنی دیر تک چل کر پریشان ہو گیا تھا تھک گیا تھا اس نے بھی آخر کار بھومی کا کو ہاں کر دی لیکن اس سے پہلے کہ وہ دونوں اندر داخل ہوتے اتنے میں بھومی کا بولی ابیجید سنو نا مجھے واش روم جانا ہے کافی دیر سے گول کر کے بیٹھ ہوں ایک کام کرو تم اندر جاؤ بیٹھو اور آرڈر کرو تب تک میں واش روم ہو کر آتی ہوں بھومی کا نے کہا اور جان بوز کر اپنا پیٹ پکٹ لیا ابیجید نے کچھ بھی نہیں کہا اور وہ ریسٹرون کے اندر داخل ہو گیا ادھر بھومی کا بھی واش روم جانے کے بہانے ایک دوسری دکان کی آرڈ میں چھپ گئی تھی اور اس نے دیکھا کہ ابیجید اندر چلا گیا تھا پھر وہ وہیں پر چھپے ہوئے ان ساری چیزوں کو دیکھ رہی تھی جو اس ریسٹرون میں ہو رہی تھی اس نے دیکھا کہ پہلے تو ابیجید کو تھوڑی سی شرم آئی اور پھر اس کے بعد اسے غصہ آیا اور اس نے لکی کو اپنی جگہ پر سے کھڑا کر دیا اور اس کے اوپر پرس پڑا او میری پیاری بہن بھلی لاسٹ منٹ پر تم نے لوکیشن بدل دی اور تم نے مجھے بتایا بھی نہ ہو لیکن میں تمہیں اتنی آسانی سے چھوڑنے والی تھوڑی نہ ہوں اب تم پکڑ میں آ چکی ہو اور اگر فیوچر میں تمہارے اور ابیجید کی بچ کچھ ہوتا ہے تو تم مجھے بھول مت جانا اگر تم نے ہر مہینے میرے کھاتے میں پیسے نہیں ڈالے گا تو تمہارے ساتھ نہ اچھا نہیں ہوگا بھومی کا اپنے آپ سے ہی باتیں کیے جا رہی تھی آس پاس کھڑے لوگ اسے اس طرح سے ایکسائیٹڈ ہوتے ہوئے دیکھ رہے تھے لیکن انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر اس لڑکی کو ہو کیا کیا تھا ادھر یاسمین بھی اپنا سر پیٹ رہی تھی اس نے سوچا کہ وہ آخری وقت میں لگی کے ساتھ پیٹ کر کھانا کھانے کی جگہ بدل لے گی تو پھر بھومی کا کو پتا نہیں چلے گا اس نے پورے مال کا سف سے چھپا ہوا ریسٹران ڈھونڈا تھا لیکن وہ اس بات کو بھول گئی تھی کہ اس کی بہن جس نے اس کے لئے لگی کو ڈھونڈا تھا وہ آرام سے سرسٹران کو بھی ڈھونڈ سکتی تھی اسے تو لگا تھا کہ بھومی کا ابیجیت کے ساتھ واپس نکل جائے گی لیکن یہاں تو ابیجیت اس کے سر پر آکے کھڑا ہو گیا تھا ابھی تک تو یاسمین کا سارا دھیان لگی کی عورت تھا جو کی اس کے ٹھیک سامنے بیٹھا تھا وہ اس موقع کا اچھے سے فائدہ اٹھانا چاہتی تھی لیکن دھر لگی کا موڈ کافی خراب تھا وہ یہاں بیٹھ کر بھی کل رات جو ہاسپٹل میں ہوا اس کے بارے میں ہی سوچے جا رہا تھا اس کے دماغ میں کل رات کے چت راتے ہی سب سے پہلے رادکہ کی تصفیر آ رہی تھی جس طرح وہ اسے غصے میں دیکھ کر وہاں سے نکلی تھی لگی کو لگ رہا تھا کہ کسی نے اس کے دل میں خنجر کھوپ دیا ہو لگی سر آپ کے دماغ میں کیا چل رہا ہے اگر آپ چاہیں تو مجھے بتا سکتے ہیں مجھے بتا کر آپ کو اچھا محسوس ہوگا یاسپن نے بہت ہی پیار سے لگی کی اور دیکھتے ہوئے کہا لگی نے اس کی اور دیکھا اور اس کی اداس آنکھیں یاسپن کی آنکھوں میں چمک اٹھی اس کی اتنی پیاری سی اسمائل دیکھ کر لگی کو کافی اچھا محسوس ہو رہا تھا جس انسان سے آپ سب سے زیادہ پیار کرتے ہونا یاسپن اگر وہی آپ کو غلط سمجھنے لگے اور آپ سے نفرت کرنے لگے تو کیسا لگے گا آپ کو اگر وہ آپ کو کبھی معاف نہ کرے اور آپ کی بات بھی نہ سنیں کیا کریں گے آپ لگی نے یاسپن سے کہا رادکہ کے بارے میں سوچ سوچ کر ہی اس کا دل بیٹھا جا رہا تھا اسے اس بات کا ڈر سب سے زیادہ ستا رہا تھا کہ آج کے بعد رادکہ اور لگی ایک دوسرے کو جانتے ہوئے بھی ایک دوسرے سے انجان بن جائیں گے وہ ایک دوسرے کے سامنے سے نکلیں گے پر ایک دوسرے سے نظر نہیں ملا پائیں گے جب یاسپن نے ادھر لکی کی بات سنی تو وہ تھوڑا شونک گئی اچانک سے یاسپن کو لگا کہ وہ کسی بہت بڑی مصیبت میں فزنے پالی ہے چاہے وہ کوئی بھی ہو لیکن وہ یاسپن کے ہاتھوں سے اس کے لکی سر کو نہیں چھین سکتی تھی لکی سر کیا آپ اپنی بات کر رہے ہیں؟ آپ پیار کرتے ہیں کسی سے؟ یاسپن نے لکی کے چہرے سے اس کے دل کا اندازہ لگاتے ہوئے کہا لکی نے بھی اس کی بات کو سن کر ہاں میں گردن ہلا دی اور اس کی ہاں کو دیکھ کر یاسپن کا دل کسی ایمانوں سمندر میں ڈوب گیا اس سے پہلے کہ اس کے ٹوٹے ہوئے ارمان اس کے چہرے پر نظر آ دے یاسپن دھیرے سے مسکرہ دی سر آپ اسے اتنا پیار کرتے ہیں اس کے بعد بھی وہ آپ کے اوپر ٹرس نہیں کرتی؟ سوری سر مجھے نہیں کہنا چاہیے لیکن مجھے لگتا ہے کہ وہ اس رشتے کو نا سیریسلی ٹریٹ نہیں کر رہی جتنا کی آپ کر رہے ہیں مجھے تو لگتا ہے کہ اگر ایسی بات ہے تو آپ کو بھی اس رشتے کو چھوڑ دینا چاہیے سے یاسپن نے لکی کے سامنے اپنی رائے رکھتے ہوئے کہا لیکن وہ جو کہہ رہی تھی کیا سچ میں وہی بات تھی لکی خود اس کی اس بات کو سن کر کنفیوز ہو گیا تھا اس کی لئے معاملہ اور بھی زیادہ پیشیدہ ہو گیا اور وہ اسے سلجھانے کیلئے گہرے خیالوں میں کھو گیا ادھر یاسپن کو من ہی من کافی خوشی ہو رہی تھی اس بات کو جان کر کہ اس کی باتوں کا لکی کے اوپر اثر ہوتا دکھائی دے رہا تھا اب کیونکہ اسے معلوم پڑ گیا تھا کہ اس کی ٹکرہ میں کوئی اور بھی تھا اس لئے اسے اس معاملے میں جلدی کچھ کرنے کی ضرورت تھی اگر وہ جلد سے جلد لکی کو اپنی اور کھینچ کر نہیں لاتی تو یہ موٹا بکرا اس کے ہاتھ سے چھین جانے کا خطرہ اسے صاف نظر آ رہا تھا لکی سر آپ پلیز اداس مت ہوئیے نا آپ کی جیسے اچھے لڑکی ایسے اداس ہوتے ہیں تو اچھا نہیں لگتا ہے اس دنیا میں اچھی لڑکیوں کی کوئی کم ہی نہیں ہے سر یاسپن نے کہا اور پھر لکی کے بگل میں لگی کرسی پر جا کر بیٹھ گئی اس کے ہاتھ جو ابھی تک اس نے ٹیبل پر رکھے تھے اس نے اسے دھیرے سے سرکاتے ہوئے لکی کے ہاتھ پر رکھ دیا بھلے ہی وہ جانتی تھی کہ وہ جو کر رہی تھی غلط کر رہی تھی لیکن اس کے بعد اسے کرنے کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں تھا وہ کافی جلدی میں تھی اور اس کا جلدی میں ہونا ضروری بھی تھا اور پھر جب اس نے دیکھا کہ لکی کے ہاتھ کی طرف اپنا ہاتھ سرکانے کے بعد بھی اسے کچھ خاص برا نہیں لگا تو وہ سمجھ گئی کہ لکی اس کے اوپر غصہ نہیں کرنے والا تھا یاسمین کا ہاتھ اب لکی کے ہاتھوں کے کافی قریب آ گیا تھا اور وہ اسے بس کچھ ہی سنٹی میٹر کی دوری پر تھا پات سنٹی میٹر تین سنٹی میٹر ایک سنٹی میٹر جیسے ہی اس کی انگلیاں لکی کی انگلیوں کو بس چھونے ہی والی تھی تب ہی اسے پیچھے سے کسی کے زور سے بولنے کی آواز آئی یاسمین تمہیں آ کیا کر رہی اور یہ کون ہے یاسمین کو اس بات کا معلوم ہی نہیں تھا کہ ابھیجید تب تک وہاں پہنچ گیا تھا ابھیجید تم یہاں جیسے ہی یاسمین نے اسے دیکھا وہ ڈر کے مارے چونک گئی اب تو اسے بھی اس بات کا احساس ہو گیا تھا کہ وہ بڑی مشکل میں فس گئی تھی بھومیکہ نے آخر کارن دونوں کو ڈھونٹی نکالا تھا یاسمین تم اس لڑکے کے ساتھ کیا کر رہی ہو مجھے ابھی کیا بھی اس بات کا چواب دو ابھیجید نے یاسمین سے کہا اگر اس وقت لکی کی جگہ کوئی اور ہوتا تو یاسمین ہی سب سے زیادہ اس سیچویشن کو انجوائی کر دی اگر وہ تھوڑی بھی شکایت کر دی اور دو چار آنسو بہا دی تو ابھیجید ترنت ہی سارا الزام اپنے سر پڑھ لے لیتا اور یاسمین کو پروپوز کر دیتا لیکن اب تو وہ یہاں فس گئی تھی لکی وہ نہیں تھا جو لوگ اسے سمجھ رہے تھے اس کے ہاتھ میں نیو سٹی بینک کا سپریم کارٹ تھا اور وہ اپنے فنگر پرنٹ سے پیسے نکال لیا کرتا تھا لکی کے سامنے تو ابھیجید کچھرے سے زیادہ اور کچھ نہیں تھا یاسمین نے ابھیجید کے سوالوں کا جواب نہیں دیا اس نے اسے گھورتے ہوئے دیکھا اور بولی سنو لکی یہ میری پرسنل پرابلم ہے اور میں خود ہی اسے نہیں بٹھ لوں گی اس سے تمہارا کوئی لینا دینا نہیں ہے یاسمین نے کہا لکی بھی ابھیجید کو اس طرح سے دیکھ کر کنفیوز ہو گیا تھا اس نے اس کی اور دیکھا اور پوچھا ویسے آپ مجھے بتائیں گے کیا آپ ہیں کون لکی نے ابھیجید سے پوچھا اس کی شبد ابھیجید کسی تھے دل میں خس گئے تھے بیٹا تیری اتنی حمد ہو گئی کہ تو اب مجھ سے پوچھ رہے کہ میں کون ہوں میں تجھے بتاتا ہوں کہ میں کون ہوں میں یاسمین کا ہوں بوائی فرنٹ سمجھا اب اگر تو چاہتا ہے کہ زندہ رہے تو تو یہاں سے چپ چاپ نکل اور چلا جا ابھیجید نے اس کے اوپر چلاتے ہوئے کہا یہ کیا بگواز کر رہے ہو میں تمہاری گرل فرنٹ کب سے ہو گئی نہ تم نے مجھے کبھی پروپوز کیا اور نہ ہی میں نے تمہارا پروپوزل ایکسپٹ کیا پھر کیسے گرل فرنٹ ہو گئی میں تمہاری یاسمین نے اس سے بھی زیادہ تیز آواز میں چلاتے ہوئے کہا اب چونکہ وہ لکی کے ساتھ آنا چاہتی تھی اس لئے وہ ابھیجید کو اپنا معاملہ خراب کرنے دینا نہیں چاہتی تھی یاسمین اور ابھیجید ایک بلائن ڈیٹ پر ملے تھے جو ان کے پریوار والوں نے ان کے لئے سیٹ کی تھی اب بھلے ہی وہ دونوں ایک دوسرے سے کافی قریب آ چکے تھے لیکن دونوں میں سے کسی نے بھی اپنے موہ سے یہ بات ایکسپٹ نہیں کی تھی کہ وہ دونوں ایک دوسرے سے پیار کرتے لیکن یاسمین کے موہ سے یہ سب سن کر تو ابھیجید کا دماغ ہی خراب ہو گیا تھا اگر ہم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ریلیشنشپ میں نہیں ہیں جو تم کہہ رہی ہو تو پھر میں تمہارے لئے اور تمہارے پریوار والوں کے لئے اتنے مہنگے توفی کیوں لے کر آ رہا تھا کیوں تم رات رات بھر مجھ سے جاک کر باتیں کیا کرتی تھی بتاؤ مجھے ابھیجید دیکھو بیوکوف ہو جیسی بات مت کرو تم اپنے دل میں میرے لئے کیا سوچتے ہو اس سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے میرے لئے تم صرف ایک دوست ہو اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں سمجھے تم یا اسمین یاپنا